اس کے بعد یہ مائپ ہے یہ کوئی سندھ کا دکھ رہا ہوگا یہاں پہ یہ سندھ کا مائپ ہے یہاں سے نیچے والا یہ سندھ ہے اس کے بعد یہ بلوچستان ہے یہ والا پارٹ بلوچستان ایریے کے لیے آپ سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا 43.6% جو ہے وہ ایریہ کور کرتا ہے بلوچستان پورے پاکستان کا اور اس کے اوپر یہ والا یہ بات جاتا ہے یہ کے پی کے ہے آپ کا یہ والا کے پی کے کا یہ ہے اس میں یہ والا پارٹ جی بی کا ہے گلگت بلوچستان جس کو بولتے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ اوپر والا کشمیر کا جاتا ہے یہ کشمیر ہے آپ کا پورے کا پورا اوپر والا یہ پورے کا پورا یہ والا پارٹ ازاد جمہو کشمیر کا علاقہ ہے جہاں پہ پاکستان کا بھی قبض ہے ہرموسٹ اچھا اس میں ہماری یہ تو ہو گیا آپ کا میپ صرف آپ کو ڈیویجن وائز کے جی آپ کا صوبوں کا میپ کس طرح سے ہے کون کون سے صوبے کا کتنا شہر ہے سب سے بڑا ایریہ وائز بلوچستان ہے سیکنڈ نمبر پہ پنجاب آجاتا ہے پھر سندھ ہے اور پھر آپ کے باس کے پی کے آجاتا ہے اس کے باس جی بی اور ازاد شمیر تو اس کے بعد تین طرح کے ہمارے پاس پہاڑی سلسلے ہیں پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں نمبر وان ایز ہمیلیہ نمبر ٹو ایز کو ہندوکش نمبر ٹری ایز کراکرہ ہم لیں کو ہمیلیہ رینج ہے وہ نیپال بھوٹان سے ہوتی ہوئی سیدھا کسی نیپال بھوٹان سے ہوتی ہوئی انڈیا سے سیدھا ہوتی ہوئی ایسے کلومیٹر اس کی میٹر جو ہے اس کی لیندھ ہے آٹھ ہزار ایک سو چھویس میٹر آٹھ ہزار ایک سو چھویس میٹر اس کی ٹوٹل لیندھ بن جاتی ہے اور اس کے بعد چونکہ اس کے اوپر تیبت کا آئریا بن جاتا ہے یہاں سے انڈس ہے آپ کا تیبت میں زنگ بھاؤ ایک جگہ ہے وہاں سے نکلتا ہے تیبت اور پھر اس کے بعد آگے چلتا جاتا ہے اسی طرح سے کراکرہ ماؤنٹین رینج ہے کراکرہ بسیکلی چائنہ سے انٹر ہو جاتی ہے اور یہ تینوں ماؤنٹین رینج پہ نہیں ہے وہ پوائنٹ کا بھی بتاتا ہوں کہ کون سا پوائنٹ ہے اس کے بعد آپ کا کو ہندوکش بولتے ہوتے ہم یہ تین طرح کے میجر پاڑی سلسلیں پاکستان کے اندر جو انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ریورز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ہم اس کے بعد باقی ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں ایک چیز کو مپ پورے کا پورا اس پہ ہر چیز مارکنگ ہوئی ہوئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں کلاس کے فورن بعد گروپ میں اسی طرح سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ باؤنڈریز باؤنڈریز جو ورکنگ باؤنڈری بلکہ اس کے بعد باؤنڈریز پہلے باؤنڈریز کو ڈسکس کر لیتے ہیں باؤنڈریز آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کے پڑھتے ہوں گے کہ نورس میں چائنا بیٹھا ہوا ہے آپ کے اور ہمارے جو نورس ویسٹ والی سائیڈ بن جاتی ہے یہ والی جو سائیڈ بن جاتی ہے نورس ویسٹ والی اس میں آپ کا بیٹھا ہوئے آفغانستان اور اس کا جو ہے وہ ایسٹ میں پاکستان کے ایسٹ میں جو ہے وہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ ہمارا اور ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ عربیان سی ہے جاتا ہے یہاں پہ پاکستان کا ہمسائے سب سے اچھا ہمسائے ہمارا عربیان سی ہے جو دو ویسٹرن اور اسٹرن بارڈرز کے اوپر ہمارے ہوسٹائل نیبرز ہیں ایک افغانستان ہے ایک ہمارا انڈیا ہے نیبرز اور دونوں کے ساتھ ہمارے تعلق ہمارے نیبرز اور اس کے بعد چائنہ ہے چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات شروع سے بہت اچھے رہے ہیں وہ نورٹ میں ہے پاکستان کے اور وہ سی پیکٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں تو یہ یہ ماؤنٹینز کا کرم کی ہائیسٹ ماؤنٹینز کے ٹو ہو گئی اس کے بعد ترچمیر جو ہے وہ ہندو کا ہائیسٹ ماؤنٹین ہو گئی یہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس ہے آپ کی جو اس طرف آپ کا یہ آگے چلیں گے تو بارڈرز اسی طرح سے جو آپ کی ورکنگ باؤنڈری ہے اور دوسری جو لائن اف کنٹرول ہے جس کو آپ ایلو سی بولتے ہوتے ہیں ایلو سی بیسیکلی لائن اف کنٹرول ایک طرف یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ذرا اس کو پین کا کلر چینج کر رہا ہوں گرین کر رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے اس کو دیکھتے جائیں یہ آپ کی ٹیرٹری ہے یہ آپ کی ایلو سی ہو گئی ایلو سی کہاں سے کہاں تک شروع ہوتی ہے یہ جو آپ کی ازاد جمہو کشمیر ٹھیک ہے ازاد جمہو کشمیر کا جو علاقہ ہے اور ایک طرف بیسیکلی انڈیزین اکوپائٹ جمہو کشمیر ہے آئی او کے جس کو بولتے ہیں اور دوسرا پی او کے پاکستان اکوپائٹ کشمیر یا اے جے کے اے جے کے ان کے درمیان ان کے درمیان جو لائن ہے اس کو بولتے ہیں لائن اف کنٹرول ل او سی لائن اف کنٹرول ایٹ سکسٹی ون کلومیٹر وہ لمبی ہے ایلو سی جو ہے اور آٹھ سو اکسٹ کلومیٹر اس کی لمبائی ہے ایک طرف پاکستان اکوپائٹ کشمیر یا ازاد جمہو کشمیر اس کو بولتے ہیں اور دوسرا پھر انڈیان اکوپائٹ کشمیر ان دونوں کے درمیان جو ایڈیا ہے جو لائن کھینچی ہوئی ہے اس کو ایلو سی بولتے ہیں یاد رہے کہ ایلو سی کا جو پرانا نام تھا وہ سیز فائر لائن تھا اور سیز فائر لائن کا تعلق میں بتانا چاہوں گا آپ لوگ کو کہ سیز فائر لائن کیوں تھا کیونکہ جب پاکستان اور انڈیا جب الگ الگ ہوئے تھے تو اس کے فوراں بعد جب کشمیر کی باری آئی کشمیر کا جو راجہ تھا ہری سنگھ اس نے کیا کیا تھا اس نے چھبیس اکٹوبر نائنٹین فورٹی سیون کو ایک مہدہ کیا تھا انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے جی انسٹرومنٹ آف اکسیشن جس کو بولتے ہوتے ہیں چھبیس اکٹوبر نائنٹین فورٹی سکس کو کیا تھا اور اس نے کہا تھا جی کشمیر کو میں اب ضم کر رہا ہوں اس کے ساتھ کیونکہ جو تھرڈ جون پلان دیا گیا تھا نائنٹین فورٹی سیون کا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پرنسلی سٹیٹس جو ہیں وہ جس کے ساتھ چاہیں سیڈ کر سکتی ہیں پاکستان ساتھ چاہیں یا اس وقت فائی سکسٹی ٹو پرنسلی سٹیٹس تھیں جب پاکستان اور انڈیا کی ڈیویزن ہوئی تھی فائی سکسٹی ٹو سٹیٹس تو اس میں کشمیر میں ایٹی پرسنٹ لوگ مسلم تھے اور ٹونٹی پرسنٹ منورٹیز تھیں یعنی کہ نون مسلم تھے بٹ درولرز وار سکھ اور سکھ جو تھے انہیں ایٹیین فورٹی سکس میں آپ کو پتا ہے کہ جب یہاں سے مہاراجہ رنجیت سنگھ ایٹیین تھرٹی نائن تک اس کا رول تھا سیونٹین نائنٹی نائن سے لے کر ایٹین تھرٹی نائن تک پنجاب میں اس کے بعد پھر جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا جو رول تھا انگریزوں نے آکے ایٹین فورٹی سکس میں اٹیک کیا اور ایٹین فورٹی نائن میں پورے کا پورا پنجاب انہوں نے لگ کر لیا ایٹین فورٹی سکس میں ٹریٹی امریسر کر کے گلاب سنگ ڈوگرا نے کشمیر اپنے پاس لے لیا تھا 75 لاکھ میں خرید لیا تھا سیونٹین سیونٹ پوائنٹ فائی ملین میں سیونٹ پوائنٹ پوائنٹ فائی ملین میں اور اس وقت کے انگریزوں کی سکرٹ پیسے دیکھ انگریزوں کو تو کشمیر بڑی بندی حصیت رکھتا ہے سلک راؤٹ یہاں سے جاتا تھا چائنہ سے دیلی تک جاتا تھا اور اس کے علاوہ بھی سٹریٹیکلی بڑا پانی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد کشمیر میں چونکہ چار رولرز آئے مہاراجہ حری سنگ پہلے گلاب سنگ ڈوگرا آیا پھر آیا پرتاب سنگ پھر آیا رمبیر سنگ پرتاب سنگ رمبیر سنگ کے بعد آیا حری سنگ حری سنگ جس نے انسٹرومنٹک سیشن کیا تھا جیسے انسٹرومنٹک سیشن ہوا تھا تو پاکستانی فوج پاکستانی فوج نے انکار کر دیا تھا کشمیر میں جانے سے کیونکہ انڈیا اپنی ٹروپس کو بھیج چکا تھا ٹھیک ہے ستائیس اکتوبر کو انڈیا اپنی ٹروپس بھیج چکا تھا ادھر سے پاکستان کی قبائلی جو تھے انہوں نے جا کے کشمیر میں اٹیک کیا انڈیا کی ٹروپس کے ساتھ لڑے اور تب جا کے انہوں نے ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان کو فتح کر کے ہمیں دیا یہ قبائلیوں کو کریڈٹ جاتا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس وقت ہماری فوج کی جو کمانٹ تھی وہ انگریج تھی جنرل جنرل فرانک میزروی جو تھا he was the first commandant chief اور second commander chief was جگلت گریسی the third commandant chief was ایوب خان so he actually جنرل فرانک میزروی he refused the orders of jenah sahab when jenah sahab ordered him to send troops in kashmir and to defend the boundaries of kashmir by fighting against the indian troops تو وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کیونکہ پاکستان ایک ڈومینیون سٹیٹس رکھتا تھا پاکستان کا کوئی پیزیڈنٹ نہیں تھا اور اس وقت پاکستان کی جو سوورینٹی تھی وہ بریٹشرز کے پاس تھی ازاد ہونے کے بعد بھی جب تک ہمارا کانسٹلیشن نہیں تھا آئیے آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد جو فائٹ ہوئی پاکستان کی اور انڈیا کی کشمیر کے اوپر پہلی لڑائی 1947 میں ہوئی تھی 27 سکتوبر سے آن ورڈ اور وہ چلی 1949 میں جنوری 1949 تک وہ لڑائی چلتی رہی تب جا کے یو این نے مداخلت کی اور تب جا کے سیز فائر ہوا اور سیز فائر میں یہ تیہ کیا گیا کہ اس طرف ایک لائن کھینچ دیں جو انڈیا کے پاس اکوپائی کشمیر ہے وہ انڈیا کے پاس ادھر پاکستان کے پاس بیچ میں ایک لائن جس کا نام سیز فائر لائن رکھا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یو این کی ریزولیشن جو 47 تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب کشمیر کے ادھر پلابی سائٹ کروائیں گے پہلے پاکستان اپنی ٹروس نکالے گا پھر انڈیا نکالے گا پھر یو این اپنی ٹروس بیچ کے وہاں پہ اپنا ایک پلابی سائٹ کروائے گا وہاں پہ وہاں کے لوگ کی رائے لے گا کہ وہ ازاد رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں پاکستان ساتھ جانا چاہتے ہیں تو یہ اسی لئے سیس پائی لائن اس کا نام رکھا گیا تھا but later on in 1972 on 2nd July in Chimla agreement this name was changed why because almost almost 93,000 people were captured by the Indian troops during Dhaka debacle تو Dhaka جب ازاد الگ ہوا تھا ہم سے بنگلہ دیش کے میں بات کر 1970 کے اندر 1671 میں ان سے 71 دسمبر میں جب بنگلہ دیش بنا تھا مکتی بانی جو فوج تھی انڈیا کی انہوں نے مل کے پاکستان کی 33,000 فوج 33,000 فوج اور باقی سیویلینز اور کچھ پلیس کے لوگ تھے انہوں نے ادھری بنگلہ دیش سے میں ہی کابو کر لیے تھے اور ادھری ان کو اپنے ملک لے گئے کابو کر کے پکڑ کے ان کو پریزنر آف وار بنایا اور بھٹو جو تھا ذرفکارلی بھٹو جب پاکستان الگ ہو گیا بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو اس کے بعد ذرفکارلی بھٹو نے پھر ایک مواجدہ کیا تھا اور اس سے پہلے جنرل اروڑا کے سامنے ہمارا جنرل نیازی گیا تھا اور سرنڈر کیا تھا اس نے انفارچنیٹلی اور تب جا کے ہماری جو ہے وہ فوجیں واپس واپس کی گئیں ہمارے پریزنر آف وار اور اس میں اس میں ذرفکارلی بھٹو کا اندرہ گاندی جو کی فیمیل پرائیمیسٹر تھی انڈیا کی کاؤنٹر پارٹ تھی ذرفی بھٹو کی ان کے ساتھ ایک امپیکٹ کیا شملا کے اندر انڈیا میں جس کو شملا اگریمنٹ کہا جاتا ہے دو جولائی کو انسو بھتر میں اس میں اسی سیز پائر لائن کا نام چینج ہو کے نام اس کا رفت دیا گیا تھا لائن آف کنٹرول ٹھیک ہے جی اب آپ کو اس کی ہسٹری سمجھ آئیے تو اس لئے اس کا نام چینج کیا گیا تھا لائن آف کنٹرول رکھا گیا تھا اس پہلے سیز پائر لائن تھا اب جو پاکستان کا میپ تو ان کے تبدیل ہو گیا ہمارا میپ جب سے انڈیا نے کشمیر سلیٹڈ آرٹیکل تھری سیونٹی اے اور تھرٹی فائی جب سے یہ ریووک کی ہیں تب سے ہم نے کیا کی ہے کہ ہم نے اب اپنا جو ایریا ہے وہ اپنا میپ ایویں چینج کر لیے بیٹھے بیٹھے اور اب ہمارا میپ ایریا پہلے ہوتا تھا سیمن لیک نائنٹی سیکنٹ نائنٹی سیکسٹر سکوئر یہ ہمارا ایریا نہیں ہے اب یہ چینج ہو گیا اب کتنا ہے آٹھ لاکھ کاسی ازار نو سو تیرہ کلومیٹر سکوئر اب یہ ایٹ لیک ایٹی ون تھاوزن نائن ہنڈرین تھرٹین کلومیٹر سکوئر ہے پاکستان کا جو ایریا ہے کرنٹ جو پاکستان کا نیو میپ ہے اس میں ہمارا جو ایریا ہے اس میں ہم نے انڈیا کے کچھ علاقے بھی ایڈ کی ہیں خاص طور پر جونہ گھر اور منوادر یہ دونوں علاقے پاکستان کی تیریٹری میں ایڈ کیے گئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو پاکستان کا جو نیو میپ ہے اس کا ایریا اتنا ہے اب پاکستان کے بارڈر جتنے بھی ہیں سب کی لینٹ چینج ہوگی آلما آفٹ وہ بتاؤں گا آپ کو بھی تھوڑی دیر کے بعد کہ کون سے بارڈر کی کتنی کتنی لندھ ہے تو برحل ان شوٹ ایلو سی اٹھ سو اکسٹھ کلومیٹر کی لمبائی ہے اور ورکنگ باؤنڈری یہ آپ دیکھ رہوں گے یہاں پہ ڈبلیو بی لکھا ہوا ہے ورکنگ باؤنڈری کیا ہے یہ ورکنگ باؤنڈری یہ پاکستان کا ایریا سیال کورٹ کا علاقہ نارواز شکرگڑ یہ جو علاقے ہیں یہاں سے ایک ساتھ ہی کشمیر کا بارڈر لگتا ہے جس کو انڈین ایڈمسٹرٹ کشمیر کا آجاتا ہے یا انڈین اککوپائٹ کشمیر جس کو کہا تھے میں اس کو انڈین اللیگلی اککوپائٹ جمعون کشمیر کہتا ہوتا ہوں آئی آئی کے انڈین اللیگلی اککوپائٹ آئی آئی او کے ٹھیک ہے جی کشمیر تو یہ جو ایریا ہے کشمیر کا جس کا انڈیا کے پاس کنٹرول ہے اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کو بولتے ہیں ورکنگ باؤنٹری اور اس کی لینٹھ ہے دو سو کلیومیٹر اوکی یہاں تک سمجھا رہی ہے آپ سب کو یہاں تک سمجھا رہی ہے چلیں آگے چلتے ہیں یہ جوگرافی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ آگے چلتے ہیں تو یہ ہو گئی آپ کی ورکنگ باؤنڈری اور یہ وہ نیچے آپ کے کوسٹل لائن بن جاتی ہے کوسٹل لائن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری عربین سی کے ساتھ ہے اور سندھ کا جو پورشن ہے سندھ کا جو ساتھ جو کوسٹل لائن لگتی ہے سمندر وہ کم ہے ذرا 140 کلیومیٹر ہے باقی سارے کا سارا جو کوسٹل لائن ہے 1058 کلیومیٹر کی کوسٹل لائن ہے یہ بھی لنس چینج ہوئی ہے پہلے لنس اور تھی اب اس کی لنس اور اور ہے یہ چینج ہو گئی ہے اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں جو لوگ پرانے نوٹس یا کتابیں پڑھتے ہیں ان کو 1026 لکھے لگے گی لیکن اب یہ چینج ہو گئے 1058 ہو گئی اس میں جو زیادہ پورشن ہے بلوستان کے ساتھ ہے کیونکہ بلوستان میں ہماری کراچی کے اندر جو پورٹس ہیں وہ تو ایک کیپیٹی ہے کراچی پورٹ ایک بن کاسم پورٹ ہے ایک ایسے پیٹی ہے ساؤت اسیان پورٹ تین چار پورٹس کراچی میں اس کے بعد باقی ساری بلوستان میں ہیں سون میانی پورٹ ہو گئی اور مارا ہو گئی اس کے بعد آپ کی پسنی ہو گئی گوادر ہو گیا یہ ساری کی ساری پورٹس ہیں بلوستان کے اندر تو یہ بلوستان کا اگر میپ کو ہم ڈسکس کریں سب سے پہلے ہم ادھر سے پجاب سے بلکہ شروع کرتے ہیں پجاب کے میپ میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہم اسلامباد کے نیچے سے پنڈی سے شروع ہو جائیں پنڈی چونکہ پنڈی سے شروع ہو جائیں اور پنڈی سے شروع ہو جائیں اور یوں آپ چلے جائیں نیچے اگر آپ جے لمچکوال سے ہوتے ہوتے یہاں پہ آ جائیں آپ اسرگودہ سے سائیڈ سے ہوتے ہوتے اور نیچے اگر آپ آتے ہیں آگے منڈی باؤل دین گجرات گجران والا لاہور لاہور سے اکاڑا پتو کی یہ سارے سارا ایریا آتے آتے ساتھ جو ہے یہاں تک رحیمیر خان تک آپ کو پورا پنجاب کا ایریا ملے گا اور ادھر سے راجن پور ڈی جی خان کا علاقہ پورے کا پورا جا کے لگے گا آپ کو ادھر سے پیچھے ادھر چلے جائیں تو بھاول لگر کی سائیڈ اور ادھر چلے جائیں اوپر تو سوشیال کورٹ شکرگرد ناروال گجرات کی بانڈری انڈیا کے ساتھ جا کے یہ سارا پنجاب پھیلا ہوا ہے پورے کا پورا ٹھیک ہے پنجاب کے اوپر بھی بات کروں میں کہ کتنے ڈسٹرکس ہیں کتنے ڈیویزنز ہیں کتنی تحصیلیں ہیں سندھ کے اوپر بھی بات کریں گے بلستان کے اوپر بھی بات کریں گے یہ تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے تو اسی طرح سے آپ کا کیپی ہے کیپی کے اس میں پہلے فاتا ساتھ لگتا تھا الگ تھا فاتا اب اس میں مرج کر دیا گیا فاتا کی ساری کی ساری ایجنسی بجوڑ ہے بجوڑ ایجنسی ہے محمد ایجنسی ہے اور ایجنسی ہے خیبر ایجنسی ہے کروم ایجنسی ہے نوت وزیستان ہے ساؤت وزیستان ہے تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ادھر اب مرج کر دیا گیا ہے ٹونٹی فیفت امنڈمنٹ پاس ہوئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں اور ٹونٹی فیفت امنڈمنٹ نے اکتیس میہ کو ہوئی تھی اور اس میں فاتہ کو مرج کر دیا گیا تھا فضل علمان نے جس مخالفت کی تھی باقی سارے ہم آجتی تھے اور اب وہ اس کی سیٹیں بھی بڑھ گئیں کے پی کے اسمبلی کے اندر سولہ سیٹیں اس کی بڑھیں اور چھ سیٹیں اس کی آٹھ سیٹیں سینٹ سے کم ہوئیں اور چھ سیٹیں نیشنل اسمبلی سے کم ہوئی فاتہ کی ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں اب بھئی آپ کا ریورز کے اوپر آ جائیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پنجاب کا میپ اس میں دیکھیں آپ یہ آپ کا ستلوج ریورز سب سے لاسٹ میں یہ والا ستلوج اس کے اوپر جائیں تو یہ آپ کا بنتا ہے راوی لاہور والا اس سے اوپر جائیں تو یہ بنتا ہے چناب اس سے اوپر جائیں تو یہ بنتا ہے جہلم جہلم اور چناب جس پوائنٹ پر ملتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جیلم اور چناب ایک پوائنٹ پہ جا کے ملتے ہیں اسی طرح سے جیلم اور چناب مل کے ایک پوائنٹ بنتا ہے اور پھر جب یہ آگے جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ راوی بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ بیسکلی سلمان کی ایڈ سلمان کی اس کے اوپر ہے کہہ کرتے ہیں ستلوج کے اوپر ہے ہیڈ اسلام بھی ستلوج ریور کے اوپر ہے ہیڈ تریمو بیسکلی تریمو وہ جگہ ہے جہاں سے جا کے جیلم اور چناب دونوں ملتے ہیں وہ تریمو جھانگ میں ہے ٹھیک ہے ہیڈ تریمو آپ نے دیکھا ہوگا جھانگ کے لوگ جانتے بھی ہوں گے وہاں پہ یہ جیلم اور چناب دونوں جا کے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر راوی ایک اور پوائنٹ پہ جا کے ملتا ہے جس کو صدنائی کا پوائنٹ بولتے ہیں صدنائی پہ راوی چناب اور جیلم تینوں کٹھے ہو جاتے ہیں یعنی کہ جیلم اور چناب پہلے کٹھے آگئے ان کے ساتھ راوی تیسرے پوائنٹ پہ جا کے مل گیا وہ صدنائی والا پوائنٹ ہو گیا اور اس کے نیچے آ جائیں تو وہ اب تین ریور مل کے ایک ریور بن گیا کنفرنس ہو گئی اور تینوں ریور کے بیچ میں یہاں پہ آکے ایک اور ستلوج ریور جو ہے وہ لاسٹ میں آکے ان کے ساتھ کٹھا ہوا ستلوج ریور ملا اور وہ ستلوج ریور ملا یہ آپ کا پنجنت کے مقام پہ ہیڈ پنجنت کے مقام پہ پنجنت آپ کا پتہ ہے مظفرگر کے پاس پنجاب کے اندر ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ہیڈ پنجنت اس کو بولا جاتا ہے اور وہاں سے پھر یہ ایک دو تین چار چاروں کے چاروں ریور جو ہیں جہلم چناب راوی اور ستلوج سارے ریور آکے سندھ کے ساتھ آکے ملتے ہیں یہاں پہ کوٹ مٹھن کے مقام پہ مٹھن کوٹ خاجہ غلام فرید کی جو صوفی پوئٹ ہے یہاں پہ سرائکی کے بڑے مشہود پوئٹ ہیں وہاں پہ جا کے پانچوں ریور جا کے مل جاتے ہیں یہ والا پوائنٹ کوٹ مٹھن کا ہے all five rivers they meet on this point اور پہلے چار ریور آکے ایک ریور بنتا ہے اور وہاں سے پھر کوٹ مٹھن پہ پانچ میں پانچ جو ہے وہ انڈس کے ساتھ آکے مل جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے مرالا ہیڈ مرالا ہیڈ قادراباد یہ خان کی تینوں کے تینوں ہیڈ خان کی ہے مرالا ہیڈ قادراباد یہ تینوں کے تینوں ہیڈ چناب کے اوپر ہیں یہ ہیڈ اور بیراجز کیوں برائے جاتے ہیں پانی کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹھیک ہے جب فلڈز آ جاتے ہیں نارلی یا پانی جب نہیں ہوتا تو پانی کے بھاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے رسول بیراج جو ہے بیسکلی وہ آپ کو پتا ہوگا کہ رسول بیراج جو ہے وہ جہلم ریور کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور مغلہ ڈیم بھی جہلم ریور کے اوپر آپ کو ملے گا اسی طرح سے جو آپ کا سب سے بڑا ڈیم ہے تربیلا وہ چونکہ انڈس ریور کے اوپر ہے انڈس پہ ایج ٹھیک ہے سب سے بڑا تربیلا اسی طرح جو آپ کا ریور ڈیم ہے وہ بھی جہلم کے اوپر ہے اور سوہان جو ہے وہ وہ بھی سوہان ریور بھی ایک ہے اسلامباد پنڈی کے ساتھ وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ریورز ہو گئے اسی طرح پنجاب کی ریورز ہو گئے پانچ ریورز ہیں اسی طرح بلوچستان کے آٹھ ریورز ہیں اور اسی طرح سندھ میں بھی چار ریورز ہیں اسی طرح بلوچستان میں اسی طرح اینڈ کے پی کے اندر ہیں ٹوٹل بائیس یا چوم پیس کے قریب ریورز ہیں پورے پاکستان میں آئی گیس بائیس ان ٹوٹل ٹونٹی ٹو ریورز ہیں پاکستان کے اندر اور ڈیزرٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہ نیچے دو ڈیزرٹ آپ کو دکھ رہے ہوں گے ایک ہے آپ کا ایک ہے آپ کا تھر ڈیزرٹ اور ایک ہے آپ کا تھر ڈیزرٹ ٹھیک ہے جی اور ایک ہے آپ کا چولستان تو جو چولستان ہے وہ تو رحمہ خان اور بہاولپور اور یزمان سے ہوتا ہوا یہاں سے اگر ہم دیکھیں بہاولپور کے ساتھ یزمان اس کی تحصیل ہے بہاولپور کی چھے تحصیلیں جس میں حاصلپور ہے جس میں یزمان ہے جس میں ای پی ٹی ہے جس کو آپ خیرپورٹامے والی بولتے ہیں جس کی جو ہے نا جی اس کے بعد بہاولپور سٹی صدر حاصل پور یہ چھے اس کی تفیلے منتی ہیں تو بہاولپور سب سے بڑا ڈیوین ہے سب سے بڑا ڈیوین ہے پنجاب کا اور ویسے پاکستان کا تو سب سے بڑا ڈیوین جو ہے وہ کلات ہے اور سب سے بڑی جو گلا ہے وہ آپ کا ہے وہ چاگی بلکستان کے اندر سے پاکستان کی بات کریں تو پنجاب کی حد تک تو یہ ہے ٹھیک کہ یہ آپ کا بہاولپور ہے ڈیوین اسی طرح سے یہ آپ کا بہاولپور کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ چولستان یہ روحی جس کو بولا جاتا ہے چولستان کا دوسرا نام ہے روحی حجہ غلام فرید کے حوالے سے بڑی مشہور ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ روحی اور چولستان یہ پنجاب کا جو بھاولپور کا یہ زمان اور رحیمیر خان تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے ادھر سے انڈیا کا راجستان اس کو لگتا ہوتا ہے ساتھ میں انڈیا کا جو ڈیزرٹ ہے راجستان کا علاقہ اسی طرح سے اسی کے نیچے آ جائیں تو یہ سندھ ہے سندھ میں تھر ڈیزرٹ پڑھا ہے یہ کہ تھر بہت سارا اس کا جو ایریہ ہے وہ سندھ میں اور اس سے بھی زیادہ ایریہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر پڑا ہوا ہے مٹھی تھر پارکر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سے علاقے تو یہ وہاں پہ انڈیا کا علاقہ پڑا ہوا ہے تھر بہت سارا علاقہ انڈیا کے اندر ہے اسی طرح ایک اور ڈیزرٹ ہے خاران ڈیزرٹ ہے وہ بلوستان کے اندر ہے ٹھیک ہے جی خاران ڈیزرٹ ہو گیا تو اسی طرح یہ دشت وغیرہ ہو گیا تو یہ سارے کے سارے ادھر بلوستان میں ہو گیا ادھر پاکستان میں ہو گیا اس کے بعد آجیں ہیلز کے اوپر بلوستان میں چونکہ کافی ساری ہیں اس کے بعد کے پیکے میں بہت ساری مانگٹین رینجز ہیں بلوستان میں طبعہ کاکٹ رینج ہے یہ دیکھیں اسے ہان ہیلز ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی یہ چاگی وغیرہ کی ہو گئی ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ ہیں وہاں پہ اسی طرح بلوستان میں علاقے اگر ہم بات کریں تو یہ گومل گومل ریور ہے یہاں سے کندھار ٹھیک ہے یہ زوب کا علاقہ یہ لورالائی کا علاقہ ہے لورالائی کا علاقہ اسی طرح یہ بلوستان میں یہ جگہ جو بنتی ہے یہ آلموس جا کے کوئٹا یہاں پہ بیٹھا ہوئے بلوستان کوئٹا کوئٹا ادھر سے بلوستان کے اس طرف اگر ہم دیکھیں ساؤتھ ویسٹ میں بلوستان کے یا اگر پاکستان کے ویسٹ میں دیکھیں تو ایران بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے جی اور بلوستان کے بلوستان کے گرب ساؤتھ ویسٹ میں دیکھیں تو ساؤتھ ویسٹ میں بلوستان کے ایران بیٹھا ہوئے اور بلوستان کے نورتھ ویسٹ میں آپ کا افغانستان بیٹھا ہوئے لیکن اگر پاکستان کے ویسٹ میں دیکھیں تو آپ کا ایران ملے گا آپ کو پاکستان کے نورتھ ویسٹ میں دیکھیں تو افغانستان ملے گا پاکستان کے نورتھ میں دیکھیں تو چائنہ ہے پاکستان کے ایسٹ میں دیکھیں تو انڈیا ہے اور ساؤتھ میں دیکھیں تو اریبیان سی آریبیان سی is a part of انڈین اوشن ٹھیک ہو گیا سی چھوٹی انڈینی ہوتی ہے والو کی اور چھوٹی بارڈی ہوتی ہے سی بڑی بارڈی ہوتی ہے ساری اوشن لارجس بارڈی ہوتی ہے سی چھوٹی بارڈی ہوتی ہے تو یہ اسی طرح سے آپ کا یہ دیکھ رہوں گے آپ راوی کے اوپر یہ بلوکی بھی راوی کے اوپر ہے بلوکی اور باقی میں نے آپ کو پوائنٹ بتا دی ہیں اسی طرح آپ کا جناب بیراج وہ بھی انڈس کے اوپر ہے چشمہ بیراج بھی انڈس کے اوپر ہے تونسہ بیراج بھی انڈس ریور کے اوپر ہے گدو بیراج بھی انڈس کے اوپر ہے روڑی بھی انڈس کے اوپر ہے کوٹری سکھر سکھر بیراج کوٹری بیراج اور روڑی بیراج نہیں روڑی بیراج نہیں ہے گدو بیراج ہے سکھر ہے اور کوٹری ہے انہوں بیراج سندھ میں ہو گئے انڈس ریور کے اوپر ہو گئے انڈس کے اوپر تونسہ بھی ہے انڈس کے اوپر چشمہ بیراج بھی ہے انڈس کے اوپر جناب بیراج بھی ہے اور انڈس کے اوپر آپ کا تربیلہ ڈیم جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ارچ فیل ڈیم ہے اور پاکستان کا لارجس ڈیم ہے وہ بھی ادھر ہی موجود ہے انڈسٹری ریور کے اوپر اسی طرح جی بی اور ازاز جمہو کشمیر کے علاقے ڈسکس کر لی آپ کی ماؤنٹینز بھی ڈسکس کر لی ہیں اور کابل ریور بھی ایک افغانستان سے شروع ہوتا ہے کابل ریور جو ہے آپ کا کپک کے اندر انٹر ہوتا ہے کپک کے اندر 140 کلومیٹر اس کی لیندھ کپک کے اندر ہے اور تقریباً 800 کے قریب لیندھ اس کی جو ہے افغانستان کے اندر ہے کابل ریور کی کابل ریور پاکستان کے اندر 18% اس کا 18 ملین اکڑ فیٹ پانی پاکستان کو دیتا ہے کابل ریور جو ہے اور سب سے بڑا ہمارا ویسے تو انڈسٹ ریور ہے اور فادرہ فال ریورز کا جاتا ہے انڈسٹ کو اور انڈسٹ کو جو ہے اس کی لیندھ بھی آپ کو میں بتاؤں گا بھی سارے ریورز کے ایک ایک ساتھ ڈسکس کروں گا لکھواؤں گا کون کون سے براجز ہیں کون کون سے ہیڈ ورکس ہیں کون کون سے تو اچھا اس کے بعد اور کیا ہمارا رہ گیا ہے اور ہمارا رہ گیا ہے سارے کچھ ہو گیا سہان ہیلز ہو گیا سارے کچھ ہو گیا اس کے بعد پلی ٹوک اگر ہم بات کریں پلی ٹوکی تو یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک کوہ سلمان رینج ہے ماؤنٹین رینج ہے آپ کی کوہ سلمان کو کیتھر یہ دو ماؤنٹین رینجز ہیں اور یہ چونکہ تھوڑی بہت پنجاب کے اندر بھی اور باقی جو ہے وہ بلوستان کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور اس طرح سے اسی طرح سے کے پی کے اندر بھی ماؤنٹین رینجز آپ کو ملیں گی اور باقی جو مین چیز ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو دعاب ہیں دعاب وہ کون کون سے ہیں یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں پاکستان کے اندر دعاب بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دعاب کیا ہوتا ہے دو عابد ہوتا ہے دو پانیوں پر درمیان والی جو جگہ ہوتی اس کو دعاب کہتے ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہوتے ہیں اس کو دعاب ہم بولتے ہوتے ہیں دو پانیوں کے درمیان والی جگہ کو اسی طرح ہر دو دریاؤں کے بھیج میں جو بنتا ہے اس کو دعاب بولتے ہوتے ہیں وہ بھی دعاب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے کدھر کدھر والے ہیں چج دعاب کون سا ہے چج اور چے اور جیم جیلم اور چناب جو ہے اس کے درمیان جو علاقہ بنتا ہے اس کو بولتے ہیں چاج دعاب چناب اور جیلم چے چناب کا چے لے لیں اور جیلم کا جیلم لے لیں تو کیا بنتا ہے یہ چاج دعاب یہ جا کے بنے گا چاج دعاب اسی طرح رچنا ہے راوی اور چناب کے درمیان راوی اور چناب کے درمیان راوی کا رے لے لیں اور چناب کا چے لے لیں تو یہ چے اور نون لے لیں تو یہ بنتا ہے رچنا دعاب یعنی کہ راوی اور چناب کے درمیان والا جو دعاب ہے اس کو جو بولتے ہیں رچنا دعاب اسی طرح چاچے دعاب ہے چناب اور جہلم کے درمیان چناب پہ مرالہ خان کی قادر آباد آپ کو ملیں گے اسی طرح راوی اور بیاس بیاس یا ستلج بیاس یا ستلج ایک ہی بات ہے تو یہ بیاس اور راوی کے درمیان جو علاقہ بنتا ہے اس کو بولتے ہیں باری دعاب باری دعاب یہ دعابیں ہیں بسیکلی دو پانیوں کے درمیان ماری جگہ کو ٹھیک ہے تو اور خیر نعرہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا سارے کا سارا اور رچنا دعاب بھی ہو گیا چناب راوی ستلج بیاس بھی آپ کو بتا دیئے ماؤنٹینز بھی تھوڑی بہت آپ کو بتا دیئے یہ جو چناب ریور ہے اس کے اوپر انڈیا بھی دیم بنا رہا ہے بغلے ہار دیم بنا رہا ہے انڈیا چناب کے اوپر بنا رہا ہے اور کشن گنگا جو ہے وہ جہلم کے اوپر بنا رہا ہے اور بھی چھوٹے موٹے ڈیمز ہیں بغلے ہار ہے کشن گنگا ہے اور بھی کاف شارے ڈیمز ہیں تقریباً چھوٹے موٹے دو سو قریب انڈیا ڈیم وہاں پر بنا رہا ہے خیر اسی طرح سے جو کوکیر تھر اور کوئی سلمان آپ کو ڈسکس کر دی ہے میں نے کابل ریور بھی ہو گیا ہے ڈسکس اور یہ ہے پوٹوار پوٹوار کا جو علاقہ ہے آپ کو یہ پوٹوار کا جو علاقہ ہے آپ کو یہاں پر ملے گا جیلگ کے ساتھ ساتھ کا علاقہ جو ہے یہ سارے کا سارا پوٹوار کا علاقہ ملے گا تو جو پنجاب اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں ایک ایک کوڈ ڈسکس کرتے ہیں یہ میپ تھا تھوڑا بہت آپ کو سمجھا دیا ہے میپ کے بارے میں اب ہم ڈیٹیل کے اندر جو پاکستان کی جوگرفی ہے وہ ڈیٹیل کے اندر میں بھی آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں ہمارا اثر لیکچر ابھی شروع ہو رہا ہے یہاں تک کوئی پوائنٹ ہے کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے تو مجھ سے آپ شیئر کر سکتے ہیں کوئی پوچھ سکتے ہیں پوچھیں ذرا سارا کچھ ابھی بتاؤں گا پاسے سے لے کر لیکس ماؤنٹینز ہر چیز آپ کو بتاؤں گا کینال بھی سارا کچھ بتاؤں گا تو رہا ٹھائر تو جائیں انڈس وارٹ ٹریٹی بچے صوبیہ جو انڈس وارٹ ٹریٹی ہے نا وہ ایتھی سائن نائنٹین سکسٹی کو انلی سپٹمبر ڈیٹ تھی جس میں انڈس جیلم چناب پاکستان کو دیے گئے تھے آئی سی جے انڈس جیلم چناب اور راوی سترج بیاس دے گئے تھے انڈیا کو کہ پاکستان ان کے پر ڈیمشن بنا سکتا ہے انڈیا ان کا پانی فلو ڈسراب نہیں کر سکتا انڈیا کوئی وہاں پر پاور سٹیشن نہیں بنا سکتا لیکن وہ وائلیشن کر رہے ہیں کیونکہ وہ زور زبردستی والے ہیں انڈیا والے ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں باستہ ان کا کیا کر سکتے ہیں انڈیا کا دعا آپ نارمل ٹریٹری ہوتی ہے یعنی کہ اس پہ آپ لوگ گھر بھی آپ لوگ کئی گھر بنے ہوئے ہیں سٹیز بسے ہوئے ہیں شہر ہیں آبادیاں ہیں گاؤں ہیں دہات ہیں زمینے ہیں سڑکیں سارا کچھ ہے دعا آپ تو آگے اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی جیوگریفی کی طرف پاکستان میں اگر آپ ڈسکس کریں پاکستان کا اے ٹو زیٹ تو سب سے پہلے ہم ایریا ڈسکس کریں گے پھر ہم بارڈرز ڈسکس کریں گے پھر ہم آگے جاتے جائیں گے پاکستان کا موجودہ جو ایریا ہے وہ ایٹ لیک ایٹی ون تاوزن نائن 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 ترٹین کلومیٹر سکوئر ہے پاکستان کا ٹوٹل جو ہے وہ ایریا بنتا ہے کیونکہ ہمارا جو جو ان دو آرٹیکلز کی پانچ اگست دوزار انیس کو انڈیا نے یہ کشمیر سے لیٹڈ دونوں آرٹیکل ریووک کر دیئے تھے ریووک کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا یہ آرٹیکل تھرٹی فائیو اے ایڈ ہوا تھا تھرٹی فائیو اے ایڈ ہوا تھا نائن ایٹین نائنٹین فیفٹی فور کے اندر انڈیا کانسٹیشن میں اور نائنٹین اور جو ثری سیمنٹی آرٹیکل ہے وہ نائنٹین فیفٹی کے اندر ایڈ کیا گیا تھا انڈیا کی کانسٹیشن میں یہ کا مطلب ہے اور ثری سیمنٹی اے اور تھرٹی فائیو اے یہ تو میں بات میں آپ کو بتاؤں گا ان چھوٹ دا دیتا ہوں 35A اس میں 35A جو ہے وہ بیسکلی سیٹیزن شپ سے لیٹڈ ہے کہ کشمیر کی سیٹیزن شپ کوئی اور بندہ نہیں لے سکتا این آؤٹسائیڈ آف کشمیریز ایک ناٹ ایک وائر ایڈوکیشن ایٹ کشمیر ٹھیک ہے جی اور ایک ناٹ گیٹ سیٹیزن شپ کشمیر اور اسی طرح سے ایک ناٹ بائی لینڈ ایک ناٹ میری کشمیری گرل اور وہاں پہ اس کو کوئی رائٹس ورانی ہے انویسک بھی نہیں کر سکتا جب ہی کشمیر میں ڈیویلپنٹ بھی نہیں ہوئی اور جو 3370 ہے وہ اس میں چار چیزیں چار میجر سبجیکٹس ہیں جو انڈیا نے کہا کہ جی اس پہ کشمیر والی جو اسمبلی ہے وہ اس پہ قانون سازی نہیں کر سکتی وہ ہم کریں گے باقی کشمیری اپنا کانسٹویشن بھی بنا سکتے ہیں یہ اپنی اسمبلی بھی بنا سکتے ہیں اپنا فلاگ بھی رکھ سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں وہ چار چیزیں 3370 ایٹیکل کے ہیں ایک ہے کرنسی نمبر ون کہ وہ انڈیا کے پاس رہے گی دوسری کمیونکیشن انڈیا کشمیری والے کشمیری والے باہر سے کسی ملک سے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھ سکتے تیسری بات وہی بات فارن افیرز کمیونکیشن کرنسی اور ڈیفنس یہ چار چیزیں تھیں انہوں نے کہا ہم اپنے پاس رکھیں گے اور ان چاروں چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا ہے پیزیڈنشل آرڈیننس کے ثروع انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ تو ہو گیا ہمارا ایریا اب ہم پاکستان کے لیٹیٹیوڈ اور لونگیٹیوڈ میں آپ کو بتاتا چلوں پھر وہاں سے ہم بارڈرز کے اوپر چلیں پا پاکستان کا لیٹیٹیوڈ لیٹیوڈ 24 ڈگری سے لے کر 37 ڈگری پاکستان کے نورت ایسٹ میں ہے اور اس کے بعد جو ساؤت اس کے بعد جو لونگیٹیوڈ ہے لونگیٹیوڈ یہ کیا ہے پاکستان کا یہ 62 ڈگری سے لے کر 75 ڈگری یہ بھی نورت ایسٹ میں لونگیٹیوڈ کیا آپ کو بتاتا ہے لونگیٹیوڈ ہمیشہ آپ کو ٹائم بتاتا ہے اور لیٹیوڈ آپ کو لیٹیوڈ آپ کو کیا بتاتا ہے لیٹیوڈ ہمیشہ آپ کو distance بتائے گا اور جو longitude ہے یہ آپ کو ہمیشان time بتائے گا اور جب یہ دونوں ملیں گے longitude اور latitude تو یہ آپ کو بتائیں گے location location آپ کو بتائیں گے ایک longitude کی line سے دوسری longitude کی line کے درمیان چار منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے یہ اب میں آپ کو prove کر کے دکھاؤں گا جب ہم basics of geography پڑھیں گے تب اور latitude ایک line سے دوسری line کا درمیان جو latitude کی lineیں ہوتی ہیں چونکہ یہ اگر آپ map بنائیں تو یہ آپ کا equator بنتا ہے اوپر والا north نیچے والا south ادھر والا east اور یہ والا west اور یہ والا equator ہو گیا main اور یہ والی line ہوگی prime meridian line pm line جس کو zero line کہتے ہیں جہاں سے time start ہوا تھا 1884 میں 24 time zones ہیں پوری دنیا کے اور 1884 میں prime meridian line جو یہ line میں ہے جو لمبی لیٹی ہوئے ہیں نا horizontal ٹھیک ہے جی یہ ہے latitude یہ 0 ڈگری ہے 0 سے نیچے یہاں تک 90 ڈگری ہوتی ہیں اور 0 سے اوپر بھی 90 lines ہوتی ہیں تو یہ latitude کی جو lineیں ہوتی ہیں وہ 90 plus 90 180 lines latitude کی ہوتی ہیں longitude کی lineیں یہ والی ہوتی ہیں جو کہ وہ horizontal ہوتی ہیں اور یہ 0 سے اس طرف 0 سے اس طرف ہوتی ہیں 180 اور اس طرف بھی 180 ہوتی ہیں 180 تو یہ longitude کی 180 plus 180 lines بن جاتی ہیں 360 lines یہ یاد رکھی گا ٹھیک ہے یہ longitude کی line جے time بتاتی ہیں آپ کو latitude distance تاتی ہیں دونوں ملکے location تاتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ تو ہوگی پاکستان کی location کہ پاکستان کی location یہ ہے اب میں جب آپ کو basics پڑھاؤں گا جوگرافی کا تب میں بتاؤں گا کہ پاکستان کا میں بھی بتا کے دوں گا اور چار پانچ گھنٹے کا پانچ گھنٹے کا فرق کیوں ہے ہمارا انگلینڈ کے ساتھ وہاں پہ جو لندن ہے وہاں سے کیوں difference ہے وہ میں آپ کو reason بھی بتاؤں گا پروو کر کے دوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے پاس ہم آگے چلیں گے پاکستان کے north میں چائنا بیٹھا ہوئے چائنا کے ساتھ بارڈر ہے جو لیٹس میجرمنٹ ہے وہ 599 کلومیٹر اس کلومیٹر کی length ہے چائنا کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے اس کی جو total length بنتی ہے وہ almost 599 کلومیٹر بنتی ہے چائنا کے ساتھ پاک چائنا بارڈر ٹھیک ہے جس کو آپ پاک چائنا بارڈر پہ بہت سارے کنجراب پاس وہاں پہ ہے لیکن گئے بھی ہوں گے آپ کنجراب پاس ٹھیک ہے جی تو پاکستان چائنا بارڈر کہلاتا ہے اور پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک بارڈر ایگریمنٹ ہوا تھا پیپر میں آپ سے پوچھتا ہوتا ہے وہ بارڈر جو ایگریمنٹ ہوا تھا بسیکلی وہ 1963 کے اندر ہوا تھا کیونکہ چائنا اور انڈیا کی وار چلی تھی 1962 میں اس میں انڈیا نے چائنا کا پھینٹا لگایا تھا سوری چائنا نے انڈیا کو پھینٹا لگایا تھا انڈیا وہ ہار گیا تھا جنگ اور جب ہاں پہ ان کی جو لائن اف ایکچول کنٹرول ہے ان کا بارڈر ہے لیک وہ اسٹیبلش ہوئی تھی ہمارے درمیان ایل او سی ہے یہ انڈیا پاکستان کی ہے اور یہ چائنا اور انڈیا کی لیک بارڈر تو وہ ان کا بنا تھا لیکن پاک چائنا بارڈر ایگریمنٹ 1963 کو ہوا تھا 1964 میں نہرو کی ہوئی تھی death جب ہی ہم نے آپریشن جبراکٹر کر کے اپنی جنگ مسلط کی اپنے اوپر 1965 والی وار والی اور انہوں نے اس کا بدلہ لیا انڈیا نے تو یہ وہ بتاؤں گا آپ کو ہسٹری میں 1963 کے اندر بارڈر ایگریمنٹ بیسیکلی ہوا تھا اور اس وقت کے جو ڈپلومیٹ تھے وہ منظور قادر آپ نے نام سنا ہوگا ذلفکارلی بھٹو فارن ویسٹر تھے اور ڈپلومیٹ منظور قادر تھے اور یہ بارڈر ایگریمنٹ ہوا چینہ کے چینہ کے ساتھ پاک چینہ بارڈر ایگریمنٹ کا اسی درہ سے نورتھ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارا بن جاتا ہے افغانستان پاکستان کے نورتھ ویسٹ میں ہمارا کون سا ملک بیٹھا ہوئے افغانستان بیٹھا ہوئے میں نے آپ کو ثابت بھی کر کے دیا کہ یہ افغانستان کا محہ پر دکھایا ہے سارے کا سارا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس طرف جو ہے وہ پاکستان کے یہ آپ کا نورتھ ویسٹان کے اس طرف ایران آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ سارے کا سارا سارا ایران اور ایران دیکھ شیر بارڈرز دیکھ شیر بارڈرز ٹھیک ہے ان کا ہمارا ہمارا میں بارڈر ساتھ ساتھ لگتا ہے تو اب نورت ویسٹ میں افغانستان ہے افغانستان کا جو پرانے بارڈر کا نام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ڈیورنٹ لائن ڈیورنٹ لائن رکھی گئی تھی ایٹین نائنٹی میں ڈیورنڈ لائن ellos کا نام رکھا گیا تھا کیونکہ وہ سرموتی میر ڈیورنڈ ان کے نام پہ یہ لائن رکھی گئی تھی اور انڈی اس وقت افغانستان کے جو فقیرہ فابی تھا اس کے درمیانے آخر ایک بورڈر ایگیمنٹ ہویا ڈیورنڈ لائنڈ لیکن لیٹر آن کیا ہوا یہ نام ہو گیا چینج یہ نام ہو گیا چینج اب جب نام چینج ہوا تو نام کب چینج ہوا ابھی ریسنٹلی پاکستان نے اس کا نام رکھا ہے پاک افغان بورڈر کیونکہ افغانستان والے اپنا کلیم کرتے تھے کہ دیورن لائن ہماری ہے تو اب پاکستان افغانستان بورڈر اس کا نام ہے پاک افغان بورڈر کا 2611 کلومیٹرز کی ٹوٹل لینٹھ بنتی 2611 کلومیٹرز کی ٹوٹل لینٹھ بنتی ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر تھی اور ڈیورن لائن کا نام یہ اب ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ افغانستان کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھیں جو کہ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ یہ وہ ملک ہے جو پاکستان سے انتہا کی نفرت کرتے ہیں اور یہ وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو پہلے دن سے ایکسپٹ ہی نہیں کیا پاکستان کو پہلے دن سے مخالفت شروع کی اور ایکسپٹ نہ کرنے والے ملکوں میں سب سے ٹاپ افغانستان تھا اور سب سے پہلے ہمیں ایران نے ایکسپٹ کیا تھا اور افغانستان نے مالی مخالفت کی تھی ہمیں ایکسپٹ نہیں کیا اس کا نیا نام جو ہے وہ پاکستان افغانستان بارڈر ہے اور پاکستان یو این کا جو میمبر بنا تھا وہ تھرٹی سپٹمبر نائنٹین فارٹی سیمن کو بنا تھا اس کے بعد چونکہ اگنیشن ہماری شروع ہو گیا افغانستان نے پاکستان کو ایکسپٹ نہیں تھا کیا یہ افغانستان کے ساتھ بارڈر خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے تور خم بارڈر ہے چمن بارڈر ہے غلام خان بارڈر ہے یہ افغانستان کے ساتھ ہمارے لگتے ہوتے ہیں تور خم چمن غلام خان وغیرہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہوتے ہیں اور اب ہم ان کے ایک کروڑ سے زیادہ جو ہیں وہ افغانی ہیں ہمارے پاس جن کو ہم کھلا پلا رہے ہیں اور جن جو کہ ہمارے ہمارے ملک میں دہشت گردیاں کرتے ہیں ہمارے ملک میں انڈیا کے ایجنٹ بن کے ہمارے ملک میں ہمارے سیویلینز کو ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں کوئی آج تک ہندو آکے نہیں پھٹا ہمارے ملک میں یہ افغانی ہیں جو آکے پھٹتے ہیں تو یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یہ کبھی پاکستان کے حق میں نہیں سوچ سکتے نہ ہمارے ہمائیٹی ہو سکتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں افغانیتان کے ٹوٹل چونتیس پروینسز میں سے گیارہ پروینسز پاکستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں اتنا بارڈر لمبا بارڈر افغانیتان کے گیارہ سبوں کا پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے تیسرا بارڈر آجاتا ہے کنٹریو ہے ایران پاکستان کے ویسٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے اور ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ نو سو نو کلومیٹر اس کی ٹوٹل لیندھ بنتی ہے اور یہ حوالدار تھے ایک اس کا نام تھا حوالدار لالک جان حوالدار لالک جان یہ بھی پاکستان کی باؤنڈری کا نام چینج ہوا ہے حوالدار لالک جان اس کو بارڈر کہا جاتا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان اور ہزاروں لکھوں ظاہرین جاتے ہیں ایران میں زیارات وہاں پہ کرنے اور تقریباً چار ایران کے بارڈر ہیں جس میں سیستان بلوستان اس طرح کے جو بارڈرز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے چار کافی بڑا ایران ملک تو ایران کے ساتھ جو بارڈر ہیں ایک تو آپ کا تاستان ہے تاستان بارڈر ہے ایک آپ کا منڈ پشین ہے منڈ پشین بارڈر ہے ایک آپ کا میری خیال سے رمضان کر کے کچھ چیز طرح کر کے بارڈر کا نام ہے وہ آپ چیک کر لیجئے گا رمضان ہے یا رنادان ہے یا جو بھی ہے یہ تین بارڈر کے قضیب ہمارے ایران کے ساتھ رکھتے ہوتے ہیں اور یہ ایران ہو گیا ایران وہ ملک ہے جہاں سے کلبوشن زیادہ پکڑا گیا تھا ایران وہ ملک ہے جہاں سے دہشتگردی ہمارے ملک میں بھی ہوتی رہی ہے سنی شیعہ کو پروموٹ لڑائی کو سعودی رب اور ایران ہمارے ملک میں کافی زیادہ ہوا دیتے رہے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے جی اریبین سی ہمارا سب سے اچھا دوست اریبین سی کے ساتھ ہمارا بارڈر ساؤتھ میں لگتا ہے اور جو کوسٹل لائن ہے وہ 1058 کلومیٹر کی لمبی لائن ہے اس میں آلموسٹ اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو 720 کلومیٹر بنتا ہے اور تقریبا 270 کلومیٹر جو ہے وہ آپ کا سندھ کے اندر اس کی باؤنڈری لگتی ہے سندھ کوسٹل لائن اور وہ بلوستان کا مکران کوسٹل لائن اور بلوستان کے اندر ہے تو پورٹس بھی ہیں ہماری اس کے بعد آتا ہے انڈیا انڈیا شروع سے ہمارا ہوسٹائل نیبر رہا ہے اور انڈیا ایسٹ کے اندر بیٹھا ہوئے پورے کا پورا انڈیا کے ساتھ ہماری جو میک موہن لائن ہے ٹوٹل بارڈر ہے ہمارا انڈیا کے ساتھی 1332 کلومیٹر کا انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ٹوٹل بارڈر ہے اس میں ریڈ کلیف لائن آپ کو 2100 کلومیٹر کی نظر آئے گی آپ کو ایل او سی جو ہے وہ 861 کلومیٹر کی نظر آئے گی ٹھیک ہے اور تقریباً ورکنگ باؤنڈری جو ہے وہ 200 کلومیٹر کی 202 ہے میرے خیال سے ورکنگ باؤنڈری یا 200 کلومیٹر ہے اس کو ذرا کنفرم کر لیجئے گا میری نظر میں تو 200 کلومیٹر ہے ورکنگ باؤنڈری کی جو ٹوٹل لیندھ ہے تو یہ جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس کی تقریباً اتنی بنتی ہے 200 کلومیٹر سے ٹھیک ہے جی تو آلموسٹ یہ کر کر آکے اس طرح سے ٹوٹل یہ لیٹویٹ لائن الو سی ورکنگ باؤنڈری میرے ملا آکے ٹوٹل تقریباً 3332 کلومیٹر آپ سے پیپر میں ہی پوچھے گا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو باؤنڈری ہے اس کی ٹوٹل لیندھ کتنے ہیں تو 3332 کلومیٹر بنتی ہے آپ کی باؤنڈری ٹوٹل انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اس میں اگر ہم اس کو وہ ڈال لیں آپ کی جو رن آف کچ کا جو علاقہ ہے جہاں پہ آپ کا وہ ایک ہے سرکریک وہ بھی ڈال دیں تو ٹھیک ہے جی یہ سارے کا سارا ہے اسی طرح سے آپ کا انڈیا کے ساتھ بارٹر ہو گیا اور شروع سے چونکہ انڈیا کے ساتھ لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں ہماری اور اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کے کیپٹل کی طرف پاکستان کا جو کیپٹل ہے چونکہ وہ پہلے تھا کراچی فسٹ کیپٹل جو تھا ہمارا کراچی تھا ٹھیک ہے جی اور 1947 سے لے کر 1959 تک اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ایوب خان کی جب حکومت آئی ایوب خان نے کہا کہ جب کراچی کو شفٹ کرتے ہیں ایک جگہ انہوں نے ڈھونڈی اس کا نام رکھا اسلام آباد چونکہ یہ اسلام آباد میں انفرسٹکچر پورے کا پورا ایک دن میں تو شفٹ نہیں ہو سکتا آپ نے پہلے بیلڈنگز بنانی ہے آپ نے پہلے فنیچر شفٹ کرنا سارا کچھ کرنا ان کا سارا کچھ بنانا ایک دن میں بیلڈنگ نہیں بان سکتی لہٰذا یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 1959 سے لے کر 1960 تک آرزی طور پر راول پنڈی جو ہے اس کو کپٹل بنائے جائے گا اور پھر 1960 میں کپٹل اسلام آباد شفٹ کروا دیا جائے گا اور بقیدہ طور پر 1967 چودہ آگست 1967 کو اسلام آباد کو افیشلی جو ہے وہ پاکستان کا کپٹل ڈیکلیئر کر دیا گیا افیشلی یہ جو کپٹل ہے یہ چار تین چار وہ جواد تھی اسلام آباد کو کپٹل شفٹ کرنے کی ایک تو سیکیورٹی ریزن تھیں کہ کوئی بھی سی سے اٹیک کر سکتا تھا کراچی کو کیونکہ کراچی سمندر کے اوپر ہے وہ انڈیا کر سکتا تھا دوسری ریزن یہ تھی کہ کراچی باقی سموں سے بہت زیادہ دور تھا تو ایکسس لوگ تک بہت مشکل تھی تیسری چوتھی وجہ تیسری جو کمیونٹی تھی کراچی کی وہ اتنی زیادہ سرونگ تھی کہ وہ لیجسلیٹر کے اوپر زیادہ جانا وہ انفرنس کر جاتی تھی یہ تین چار میجر ریزن تھی بہت زیادہ جو دویش سال جیسے مکمل ہوئے تو انہوں نے اس کو ڈیکلیئر کر دیا اب ہم آتے ہیں پاکستان کے کیا کہتے ہیں اس کی طرف پنجاب کا اور یہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو پنجاب ہے آپ کا اس کا جو ٹوٹل ایریا وہ ٹوئنٹی پوائنٹ پائی پرسنٹ ہے پنجاب کا پنجاب میں نون ڈیویجنز بنتے ہیں آپ کی ون فورٹی سکس تحصیلیں بنتے ہیں آپ کی آپ کے تقریبا فورٹی ڈسٹرکس ہیں پنجاب کے فورٹی ون ہیں یا فورٹی ہیں اس کے بعد تین سو اکتر سیٹس ہیں پروینشل اسمبلی کی اور اب کتنی ہیں الیکشن میں کتنی ہیں کرنٹ الیکشن میں کتنی ہیں سیٹس سبائی اسمبلی کی کتنی اپڈیٹی ہیں آپ لوگ stamina کتنی ہے موسیقی کتنی ہے کونگ جی تری سکس سنٹی سکس سیمٹی ون اگر بھی ڈی لیمٹیشنز ہوئی تو ہیں انجاب کی سیر انجاب سمبلی کی چیک کر لینا یار پہلے نوڈ اویزنز تھے اب دس ہو گئے نا گجرات بھی تو بننا ہے نا تو یہ بھی چیک کر لیں حجاب کے ٹوٹل گیارہ دیویزنز ہیں گیارہ گیارہ دیویزنز ہیں حجاب کے ٹوٹل اور ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ ڈویزنز میں ڈی جی خان ڈویزن آگیا ہمارے پاس کاؤنٹ کر لیتے ہیں ڈی جی خان اس کے بعد یہ اب بھاولپور ہو گیا اب کاملتان ہو گیا تین ڈویزن تو یہ ہو گیا اسی طرح آپ کا لاہور ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد گجرامالہ ہو گیا انڈی ہو گیا سائیب وال ہو گیا لاہور ہو گیا سائیب سرگودہ ہو گیا گجرات ہو گیا اور فیصل آباد ہو گیا کتنے بنتے ہیں ایک دو تین ایک دو تین چار پانچھ ساتھ آٹھ نو دس دس ہیں بھئی گیارہ نہیں ہیں دس ڈیویزنز ہیں توٹل ٹھیک ہے نا توٹل دس ڈیویزنز ہیں گجرات جو نیا ڈیویزن نہ تھا ٹوٹل دس ہو گئی ہیں تو ان کو در دیکھ لیں دس ڈیویزنز ہیں پنجاب کے چالیس یا اکتالیس ڈیسٹرکس ہیں سیندھ جو ایریا ہمارا کور کرتا ہے وہ ہے سیونٹین پوائنٹ سیون پرسنٹ ٹوٹل ایریا جو کور کرتا ہے پورے پاکستان کا سیندھ کے تقریباً یہ بھی ڈیویزنز بڑے ہیں ڈیویزنز کو دیکھ لیں کتنے ڈیسٹرکس ہیں سیندھ کے ڈیویزنز تو ساتھ ہیں ساتھ ڈیویزنز ہیں لیکن ڈیسٹرکس چاہے ہیں وہ ان کے تقریباً آئی گیس تھرٹی فور ہیں تھرٹی تو پہلے تھے اب انہوں نے چونکہ ایک دو ڈیسٹرکس بڑھائی تھے گراجی میں بھی اور تھرٹی فور یا تھرٹی ٹو ڈیسٹرکس ہیں اور سیندھ کی تحصیلیں بھی بڑی ہیں بلوستان میں سب سے کام اسمبلی ایریا سب سے زیادہ 43.6 پرسنٹ ایریا کور کرتا ہے بلوستان 34 اس کے ڈیسٹرکس ہیں اب 36 ڈیسٹرکس ہو گئے ہیں بلوستان کے اور ون فورٹی ون تھرٹی فور پلس دیکھ لیں اس کی اگزیکٹ فگر ابھی لیٹس جائیں مجھے نا اگزیکٹ فگر ابھی زین میں نہیں ہے آپ یہ جو الیکشن کمیشن ابھی نے الیکشن کی کروا رہے اس کے پر بھی اس نے شاید ڈیسٹرکس کر کے سیٹے سیٹے کم کی ہیں شاید خبر کہیں پڑی تھی میں نے اس کو ذرا دوبارہ سے چیک کر لینا آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کا جو کے پی کے پی کے پی کے وہ ایٹ پوائنٹ تھری پرسنٹ جو آپ کا ٹوٹل ایریا کور کرتا ہے اور تھرٹی پائی اس کے ڈیسٹرکس ہو گئے اور سات دویانس کے سات 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 سب کے سات سب پنجاب کے دس دویانس ہیں ٹوٹل تو یہ ایک کے پی کے بن جاتا ہے آپ کا اور ایک چوبیس ان کی سیٹس ہیں اسمبلی کی بلوچستان کی جو سیٹس ہیں وہ سکسٹی فائی پر قریب سیٹس ہیں بلوچستان کی ٹوٹل سکسٹی فائی سیٹس ہیں ان کی پروینشل اسمبلی کی بلوچستان اسمبلی ہے ٹوٹل سکسٹی فائی سیوٹس بنتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا بلوچستان ہو گیا اور یہ اس کے بعد آپ کا پنجواب گا رہا ہو گیا اور یہ وہ سارا کچھ اب ہم آتے ہیں ماؤنٹین رنجز کی طرف ماؤنٹین رنجز پاکستان کی ہمارا یہ جاؤگرافی کا ٹاپک مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دو گھنٹے سے زیادہ کر جائے گا ماؤنٹین رنجز میں نمبر وان پہ آتی آپ کی کوہ ہندو کوش ہم سب سے پہلے یہاں سے ڈسکس کرتے ہیں اس کو سینٹرل ایشیا سے یہ انٹر ہوتی ہے سینٹرل ایشیا سے یہ آتی ہے ایشیا سے پاکستان کے اندر انٹر ہوتی ہے اور اس کو ہندو کاش ہے بیسیکلی ہنزا ریور سے لے کر کابل تک کیے جاتی ہے کابل ہنزا ریور سے کابل ریور تک کابل ریور سے لے کر ہنزا ریور تک یہ پھیلی ہوئی ہے اور ہائیسٹ پیک ہے اس کی تئچ میر تئچ میر اس کی ہائیسٹ پیک ہے تھیک ہے تئچ میر تئچ میر کی جو ٹوٹل جو بنتی ہے نا ہائٹ ہائٹ وہ ساتھ آزاد چھ سو نوے میٹر اس کی ٹوٹل ہائٹ بنتی ہے اور یہ چترال کے اندر ہے چترال کے اندر ہے تئچ میٹر ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کی جو اس کے پر بھی بات کر لیتے ہیں دوسری جو ہے یہ چائنہ سے لے کر پاکستان میں جی بھی پھلی ہو جائے اس کی ہائیس ماؤنٹین جو ہے وہ ہے جس کو آپ گارڈوین آسٹن بولتے ہوتے ہیں گارڈوین آسٹن کے ٹو اور اس کے جو ہائیس جو اس کی جو لیندھ ہے سوری ہائی جو ہے اوپر ہائیٹ جو ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار چھ سو یارہ میٹریس کی بن جاتی ہے پوری دنیا میں یہ سیکنڈ ہائیسٹ ہے ٹھیک ہے آٹھ ہزار آٹھ سو انچاس میٹر یہ لیندھ یہ ہائیٹ بنتی ہے آپ کی ماؤنٹ ایوریسٹ کی ماؤنٹ جو کہ دنیا کی یہ نمبر ون پہ ہائیسٹ اور یہ نپال کے اندر ماؤنٹ ایوریسٹ کی اس کے بعد کے ٹو آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کے ٹو کا میں نے آپ کو بتا دیا گارڈوین آسٹن ہے اور چھ سی سو گیارہ اس کی ہائیٹ بنتی ہے اسی طرح ہمالیاز ہیں تو ہمالیاز میں یہ نپال بھوٹان انڈیا انڈیا سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آتی ہے پاکستان کے اندر یہ انٹر ہوتی ہے ہمالیاز ٹھیک ہے جی اور نانگا پربت آپ نے سنی ہوگی نانگا پربت پربت آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر اس کی ہائیٹ بنتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تینوں جو ہیں ادھر سے لٹس پوز انڈیا سے یہ ماؤنٹین رینج آ رہی ہے جس کا بولتے ہیں ہمالیاز ادھر سے کراکرم آ رہی ہے اور ادھر سے جو ہے وہ کو ہندو کش آ رہی ہے سینٹرل ایشیا سے کو ہندو کش تینوں ماؤنٹین رینج ایک پوائنٹ پر ملتے ہیں جس کو بولتے ہیں ہم پامیر پلیٹو پامیر پلیٹو یہ یہاں پہ آکے نوٹ ناتی ہیں پامیر پلیٹو اس کو روپ ٹاپ آف دا ورڈ کہا جاتا ہے روپ ٹاپ آف دا ورڈ تینوں کی تینوں ماؤنٹین جو ہیں وہ یہاں پہ آکے ملتی ہیں تینوں کی تینوں ماؤنٹین رینج جی بی کے اندر ہوگا یہ پامیر پلیٹو ٹھیک ہے اور پرل آف ہمالیاز جو ہے وہ بسکلی سغان ویلی جو ہے اس کو پرل آف ہمالیاز کہا جاتا ہے اور نیپال کے اندر ماؤنٹ ایوریسٹ آئے آٹھ ہزار آٹھ سو انچاس میٹر ویسے تو آٹھ ہزار آٹھ سو ٹالیس پوائنٹ فور اٹھ اس کی بنتی ہے میٹر لیکن نارمالیز کو آٹھ ہزار آٹھ سو انچاس میٹر لکھا جاتا ہے اسی طرح آپ کا لیسر ہمالیاز ہے اسی ہمالیاز کے اندر ایک اور لیسر اور سب ہمالیاز بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں جو لیسر ہمالیاز ہیں لیسر ہمالیاز اس کی پیر پنجال کی پہاڑی ہیں پیر پنجال اے جے کے اندر ہے ازار جمہو کشمیر کے اندر اس کی جو ہائٹ ہے وہ تین ہزار میٹر سے لے کر تقریباً چار ہزار میٹر تک کی ہائٹ بنتی ہے اس کو لیسر ہمالیاز سب ہمالیاز پھر اس سے نیچے کی ہوتی ہیں سب ہمالیاز وہ بسکلی شوالک کی جو پہاڑی ہیں شوالک کی دو ہزار میٹر سے لے کر آرموسٹ پچی سو میٹر تک اس کی ہائٹ بنتی ہے شوالک کی پہاڑی ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ایک اور کوریڈور ہے جس کو آپ واخان کوریڈور بولتے ہیں واخان کوریڈور واخان سٹرپ بھی اس کو کہا جاتا ہے واخان کوریڈور بسکلی یہ جو پاکستان اور افغانستان کا باٹر ہے ایک طرف پاکستان ہے ایک طرف افغانستان ہے اس کے درمیان ایک ستائیس کلومیٹر کی پٹھی ایک جاتی ہے یوں تھوڑی سی کر کے جہاں پہ ایک اور ملک ہے تاجکستان تاجکستان ٹونٹی سیون کلومیٹریز کی لینٹھ بنتی ہے اور یہ بسکلی بورڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک پٹھی جاتی ہے جس کو آپ بولتے ہیں واخان سٹرپ کیا بولتے ہیں اب واہ خان سٹرپ جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جی تو واہ خان اس کو بکا جاتا ہے اسی طرح ماؤنٹ ایوریسٹ کو پہلی دفاع جس بند نے سر کیا تھا اس کا نام تھا ایسر ایڈمنڈ ہیلری ایڈمنڈ ہیلری نیوزیلینڈ کا بندہ تھا نائنٹین سفٹی تھری نوانٹین نائنٹھ آف میں نوانٹین نائنٹھ میں نائنٹین سفٹی تھری کو ایڈمنڈ ہیلری نے یہ کی تھی اور ایک درجی لنگ شیرپا تھا درجی لنگ شیرپا وہ بیسیکلی اس نے بھی بغیر آکسیجن کے جو ہے وہ اس کو ہمالیہ کو سر کیا ماؤنٹ آویس کو سر کیا تھا یہ ضرور دیکھ لیں اور نائنٹین سفٹی فور کے اندر جو ہے وہ کیٹو شیٹو کو سنٹ کیا گیا تھا چڑھائی کی گئی تھی اس کے پر اسی طرح اشرف امان ہیں اور انہوں نے بھی کیٹو کو کیا سر کیا ٹھیک ہے جی اور کے بعد سمینہ بیگ ہیں اشرف امان کے بعد سمینہ بیگ ہیں سالی خاتون ہے جو نے کیٹو کو کلائم کیا اور وہ دو در بائیس میں کیا جولائی دو در بائیس میں کیا تھا ٹھیک ہے برحل یہ جو آپ کو ماؤنٹینز آئی ہے میں آپ کو بہت میں بڑھاؤں گا لیکن پہلے بس سے آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریس نمبر وان پہ ہے کے ٹو نمبر ترین پہ ہے اس کے بعد کینچن جنگا جو ہے وہ تری پہ ہے لوٹسی چار پہ مکالو پانچ پہ چویو چھے پہ ہائیسٹ کی بات کر رہو میں جو دنیا کی لونگسٹ ماؤنٹین رنج ہے وہ ہے آپ کی انڈیز اور روکی انڈیز انڈیز ماؤنٹین جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ کے اندر ہیں وہ ہیں انڈیز ماؤنٹین سات ہزار کلیومیٹر اس کی لنڈ ہے وہ لنڈ میں بہت بڑی ہیں ٹھیک ہے تو ہائیسٹ میں دنیا کی پہلی پانچ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹو اس کے بعد آپ کی آگئی ہے کینچن جنگا اس کے بعد لوٹسی اور اس کے بعد آگئی مکالو کے بعد چویو چو اور اس کے بعد اس کے بعد ہے ڈھاولو گری ڈھاولو گری کے بعد ہے کیا تھا یار مناسلو ٹھیک ہے مناسلو ٹھیک ہے مناسلو ٹھیک ہے تو اس کے بعد نائنٹھ نمبر پہ ہے نانگا فربت آپ کے پھر گیش برام ون آ جاتی ہے پاکستان کے نرے جب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں بڑے مزے کی بات پاکستان کے اندر ایسی کتنی ماؤنٹینز ہیں جس کی لمبائی سوری جس کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ ہزار سے اوپر ہے آٹھ ہزار سے اوپر میں تو آج تا ہی بتا رہا ہوں پانچ کون کون سی ہیں نیم ڈیم جلدی ایک ہی گو میں نام لے دیں سب کے گیش برام ون نہیں نہیں یہ گیش برام بی آری ایم گوش برام ون نہیں یہ بتایا پانچ سے آٹھ ہزار سے اوپر پاکستان کے اندر کتنی ماؤنٹین رنجز ہیں پاکستان کے اندر پانچ ہے نا کون کون سی ہیں نانگا پربت کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھ لیں نانگا پربت کو کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے ایڈن پیک بروڈ پیک گیش برام ون گیش برام سب آش اب میں آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آٹھ ہزار میٹر سے اوپر پاکستان کے اندر ٹھیک ہے جی ٹوٹل پانچ ویسے تو کافی شاری ہیں لیکن پانچ ہم آٹھ ہزار میٹر سے اوپر بلاند جائے آئی ٹھیک ہے اس کے بعد نانگا پربت ہے نانگا پربت is called killer mountains ٹھیک ہے جی نانگا پربت ہو گئی اور اس کے بعد hidden پیک اس کے بعد آپ کی بروڈ پیک اس کو فالکین کینگری بھی کہتے ہیں فالکین کینگ کینگری اسی طرح سے آپ کی گیش برام وان اور گیش برام ٹو پانچ گیش برام ٹھیک ہے یہ پانچ ایسی ہیں جو آٹھ ہزار سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی پاکستان کے اندر یہ مشہور ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے پاکستان آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے بروڈ بیک گیش برام ٹو ہو گئی آپ کی گیش برام ون بھی ہو گئی ون ان ٹو یہ دونوں کی دونوں تو یہ آپ بیاد رکھیں گیش برام گیش برام ٹو ایک سو آٹھ ہیسی پیکس میں پاکستان میں جو سات ہزار میٹر سے بلند ہیں ہون ہنڈرڈ ایٹھ پیکس جن کی ہائیٹ سیون تھاؤزن میٹر سے اباو ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے اور سارے کی ساری جائیں پاکستان کے اندر کے ٹو ناگا پرپت گیش برام ٹو بروڈ پیک ٹو پیک تو میں نے کبھی نہیں پڑی بروڈ پیک آپ نے دیکھی ہوگی بروڈ پیک بروڈ پیک ہے گیش برام ون اور گیش برام ٹو یہ پانچ مل جاتی ہیں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کراکرم کی ہے ناگا پرپت جو ہے وہ ہمالیا کی ہے اور یہ تینوں کی تینوں جو ہے وہ کراکرم کی ہے گیش برام ون گیش برام ٹو دو بروڈ پیک ٹین ٹھیک ہے تو یہ جاتی ہیں جی ٹھیک ہے جی بروڈ پیک آپ لوگ ہیڈن پیک بھی کہہ رہے ہیں شاید میرے خیال سے یہ برحال آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ماؤنٹینز کے بارے میں پاکستان کی ماؤنٹینز کے بارے میں یہ بہتر اب آئیڈیا ہو گیا کہ کون کون سی کہاں کہاں پہ ہیں کس کی ہائٹ کتنی ہیں پیپر میں یہ آپ سے پوچھیں اسی طرح وخان کاریڈور کی میپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ گوگل پہ وخان سٹرپ یا وخان کاریڈور یہ رہا یہ اس کا میپ ہے یہاں پہ آپ کو بڑا کلیر کٹ دکھے گا وخان سٹرپ یا وخان کاریڈور یہ رہا یہ وخان کاریڈور نیچے پاکستان کا میپ آپ لوگ دکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ آپ کا جو میپ ہے یہ آپ کا پاکستان کا ہے ٹھیک ہے نہیں یہاں پہ یہ آپ کا پاکستان کا میپ ہے یہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہو گا پاکستان ادھر افغانستان ان کے بیچ میں ایک اور سٹرپ جا رہی ہے جو کہ تاجکستان کے درمیان ہے پاکستان افغانستان کی اگر یہ پاکستان کے پاس ہوتی یا چلیں تاجکستان کے پاس ہوتی بیچ میں افغانستان نہ ہوتا ہمیں سینٹرل ایشیا کا ڈریک ٹیکسس مل جاتا ہمیں افغانستان کی ضرورت ہی نہ پڑتی یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے اب ہم آتے ہیں کہ یہ تو ہماری ہو گئی ہیں اب کی ماؤنٹین رینجز ابھی ہماری ماؤنٹین رینجز اور پڑھنی ہم نہیں خاص طور پر کوہ سفید ہے پہاڑ کوہ سفید آپ نے نام سنا ہوگا اس کا بڑا مشہور ہے کوہ سفید ہو گیا آپ کا اس کے بعد سلمان رینج ہو گی کوہ سلمان رینج کوہ سفید کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو ٹھیک ہے کوہ کیر تھر کوہ کیر تھر کوہ سفید بیسیکلی جو اس کی جو ہائیسٹ آپ دیکھتے ہوں گے خاص طور پر سکارن وہاں پہ ہائیسٹ اس کی پیک کوہ سلمان رینج کی تقریبا تینتیس سو سے لے کر چونتیس سو میٹر اس کی ہائیٹ ہے ڈی جی خان کے بیلٹ میں یہ پڑی ہے اور تخت سلمان جو ہے وہ اس کی تخت سلمان اس کی ہائیسٹ پیک ہے ہائیسٹ پیک اس کی تخت سلمان ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کی تخت سلمان کی تقریبا چونتیس سو اٹھتر ستاسی اول کے ایٹی سیمٹ 3487 متر کی Thai بتی ہے پہکیتہ رینج جو ہے پہکیتہ ڈی جو فکیتہ رینج یہ سندھ کے اندر بھی ہے اور بنوچسطان کے اندر بھی ہے ڈی رہی تخت کی تخت سلمان جب کوہ سلمان تصمان شاہم س tremان گز ہیں تو ہیں پہچہ ، پھر مستان palace کندھا زندان رینج ہے ہے ٹھیک ہے کرانہ ہیلز سیحان رینج چاگی ہیلز ہیں چاگی بلوستان کے اندر ہیں تین ہزار میٹر کے قریب ہیں ٹھیک ہے جی چاگی بلوستان کے اندر سی طرح سالٹ رینج ہے سالٹ رینج پوٹوار پیٹو آپ کو ملے گی سالٹ رینج تین سو سے چھ سو میٹر اس کی آئیٹ ہے اسی طرح گورک ہیل سٹیشن سندھ کے اندر ہے بہت تھنڈ ہوتی ہے وہاں پہ ویسٹرن جو پارٹ ہے سندھ کا وہاں پہ گورک ہیل سٹیشن گورک ہیسی ہے جیسے پاکستان میں مری ہے پنجاب میں اندر مری ہے تو یہ گورک ہیل سٹیشن اور گورک ہیل سٹیشن وہ در ایسنڈ کے اندر ہے وہاں پہ بھی ہیلز ہیں یہ ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح سے جو راسکو ہیلز ہیں بلوستان کے اندر ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے راسکو ہیلز توبہ کاکڑ رینج ہے بلوستان کے اندر ہے اکیسو میٹر اس کی ہائٹ بنتی ہے ایک کسو میٹر راسکو راسکو طوبہ ککر رینچ اس کے بعد آپ کی آگئی کرانہ ہلز سینہان ہلز چاگی ہلز سالٹ رینچ گورا کھل سٹریشن ٹھیک ہے جی گریب آف ڈا گوڈ اس کا نام رکھا تھا انہوں نے بہت پرانا اس کا نام تھا انہوں نے رکھا تھا مہیندوں وغیرہ تو آپ کو پتا ہے کہ گوڈ آلویز آلائیو ٹھیک ہے ہم تو یہی ہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ ٹھیک ہے جی تو لیکن یہ پتہ نہیں کہ کس نے نام رکھ دیا تھا برحل ہندو ہیں پرانے دور کے چلتے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا کنٹرول رہا تھا سندھ کے اوپر راجہ دائب کے دور سے اب دیکھیں انہوں نے نام شام رکھے ہوئے تھے ہی طرح سے ماؤنٹین پاسس آپ کیا جاتے ہیں پاسس یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر میں پاکستان کی ہیسٹری تو جوگرافی تو بہت لینٹھی ہے اتنی اثار نہیں ہے جوگرافی پاکستان کی اب ہم ماؤنٹین پاسس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ بابو سر پاس بابو سر ٹاپ ٹھیک ہے جی پی کے اندر ہے آپ کو ملے گا جی بی کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے بعد بولان پاس میں لکھ دیتا ہوں پہلے پھر ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا جاتا ہوں دھورا پاس خنجراب پاس خیبر پاس اس کے بعد ہے ٹوچی پاس لواری پاس اس کے بعد ہے شندور پاس شندور پاس درکوٹ پاس گھومل پاس ایک ہے لگ گھومل میں خوجک پاس کراکرم پاس اور مجراب پاس ہو گیا ہے ریبر پاس لواری پاس ٹوچی پاس بولان پاس بابو سر پاس ٹھیک ہے یہ پاسز ہیں کافی ساتھ ہیں مشہور ہیں بابو سر پاس کے پی کے کو جی بی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے کے پی کے کو جی بی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایک طرف کپی کے ایک طرف جی بی دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے بابو سر پاس بولان پاس ادھر آجیں بلوستان میں یہ سی بی اور کوئی ٹا کو سی بی اور کوئی ٹا کو آپ پر کنیکٹ کرتا ہے بولان پاس دو پاس جو دورہ پاس ہے وہ کپی کے کو گھوملستان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے کنیکٹ کرتا ہے ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا بولان پاس ہو گیا سبی اور کوئٹا کو اور سبی یہ بسیکلی ٹوبا کا کر رینج کے اندر آ جاتا ہے بولان پاس اور کافی بڑا ہے یہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جیک و آباد سے لے کر یہ تربت تک کافی بڑا ہے دھورا پاس کے پر کھوگانستان کے ساتھ ملاتا ہے یا کوئی اندو کشمی انتا آتا ہے خنجراب پاس چائنہ اور آپ کو پتا ہے ہنزہ نگر کا جو علاقہ ہے بسیکلی اور جی بی میں بھی ہنزہ نگر کو وہاں پہ ہنزہ آتا ہے سب ہنزہ جی بی کا ہنزہ بڑا خوب تو چائنہ اور ہنزہ نگر کو یا چائنہ کوکستان یا چائنہ جی بی یہ خنجراب پاس خیبر پاس کے پر کفیانستان کو یہ سفید کے اندر ہے اور اور اکنبی کارڈور بھی وہاں پہ بن سکتی ہے بن بھی رہی ہے اس طرح ٹوچی پاس میں بنو اور وزیرستان کو ڈیل کرتا ہے بنو اور وزیرستان کو یا اس کو دیکھ لیں بنو اور وزیرستان کو آپس میں جو ڈیل کنیکٹ کرتا ہے ٹوچی پاس ہے لواری پاس چطرال اور دیر کو کرتا ہے آپس میں کنیکٹ چطرال اور دیر آپس میں لواری پاس کنیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لونگس ٹرنل ہے ساؤتھ ایشیا کی دیر کے اندر چطرال اور دیر کے اندر ٹھیک ہے جی لونگس ٹرنل ہے ساؤت ایشیا کی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک ایک بروجل پاس بھی ہے بروجل وہ پاکستان افغانستان کے درمیان ہے اسی طرح شندور پاس اگین چترال اور جی بی چترال اور جی بی کو شندور پاس آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اسی طرح جو درکوٹ ہے درکوٹ وہ کے پی کے کو جی بی کے ساتھ کے پی کے کو جی بی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے درکوٹ اسی طرح جو گمل پاس ہے آپ کا وہ ڈیرہ اسماعیل خان کو افغانستان کے ساتھ ڈی آئی خان کو افغانستان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے گمل پاس خوجک پاس بلوچستان اور افغانستان کو کنیکٹ کرتا ہے بلوچستان اور افغانستان کو خوجک پاس دل کرتا ہے کراکرم پاس ازاز جمہو کشمیر اور چائنہ ٹھیک ہے جی اے جے کے اور چائنہ کو جو آپ کا کراکرم پاس ہے وجہ کے اور چینہ کو آپس میں کنیٹ کرتا ہے تو یہ یہ ایک سوال پوچھتا ہے پاکستان میں کہ ہائیسٹ جو پاس ہے پاکستان کا وہ کونس ہے ہائیسٹ پاس ہے پاکستان کا مزدخ پاس مزدخ پاس ٹھیک ہے جی مزدخ پاس جائے ہائیسٹ پاس ہے پاکستان کا سب سے ہونچا پاس ہے پاکستان کا اس کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے پیپر کے اندر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے مزدخ پاس پاکستان کا ہائیسٹ پاس ہے تو جو کراکرم ہائیوے ہے بسکلی وہ 1978 کے اندر کمپلیٹ ہوئی تھی کراکرم ہائیوے پاکستان اور چینہ کے درمیان ہائیوے ٹھیک ہے در کوٹ پاس کا میں نے بتا دیا آپ کو در کوٹ در کوٹے پی کے کو گیزر جو ہے نا جی بی کا علاقہ گیزر وہاں پہ ہے بسکلی چطرال چطرال کو اور گیزر کو پس میں کنیک کرتا ہے در کوٹ ترا خنجراب جو ہونزہ نگر ہے اس کو جی بی کے زنجیانگ علاقے کے ساتھ کنیک کرتا ہے بابو سر پاس جو ہے وہ دیامیر جو ہے دیامیر جی بی کے اندر دیامیر وہاں پر دیامیر دیامیر بن رہا ہے اور وہاں پہ مانسیرہ کے پیکے کا علاقہ ہے وہاں پہ بابو سرپاس یہ بابو سرپاس ادھر ہے ایک طرف آپ کا مانسیرہ کے پیکے کے اندر ہے مانسیرہ جہاں پہ دکی شکریہ ہے مانسیرہ میں اور جو جی بی کا علاقہ ہے وہ آپ کا دیامیر کا علاقہ ہے دیامیر کا علاقہ ہے ہمالین رینج کے اندر گومل پاس دیرہ اسمیل خان کو اوانستان کا جو علاقہ ہے غزنی وہاں پہ یہ کنیکٹ کرتا ہے غزنی کے علاقے کے ساتھ مزیدستان رینج میں خوجک پاس یہ خوجک لاسٹ والا قلعہ عبداللہ ہے بلوچستان والوں کو پتا ہوگا قلعہ عبداللہ چمن چمن بلوچستان کا جو پارٹ ہے قلعہ عبداللہ اور چمن کو اور چمن کو کندھار کے ساتھ کندھر افغانستان کے علاقے کندھار کندھار جس کو بولتے ہوتے ہیں اس کو فرینڈ گیٹ بھی کہتے ہیں خجق پاس کو فرنڈ گیٹ بھی کہتے ہیں فرنڈ گیٹ بولان پاس ہے سبی اور کوئٹا کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور پشاور جو پیوار پاس ہے ایک اور پاس بھی ہے پیوار پی ای آئی ڈبلیو اے آر پیوار پاس یہ کیا کرتا ہے ایک کیپیکے کے اندر ہے قرم ویلی قرم ایجنسی بھی ہے پوری کی پوری اس کو یہ پکیتا انڈیا کا ایک افغانستان کا پروینس ہے پکیتا یا پکتیا ایک پکتیا ایک ٹھیک ہے جی پکتیا پروینس یہ افغانستان کا ہے اس کے ساتھ یہ ملاتا ہے یعنی کہ کیپیکے کو افغانستان کے ساتھ ملاتا ہے یہ پیوار پاس خیبر پاس کا آپ کو پتا ہے لنڈی کوتل پشاور کے اندر ہے ٹھیک ہے اور پشاور کیپیکے کو لنڈی کوتل پشاور کو کابل کے ساتھ ملاتا ہے خیبر پاس ٹھیک ہے جی کوئی سفید کے طرح تو یہ آپ کا خبر پاس بھی آ گیا اور لاس والا یہ بھی یہاں پہ جو لکھا ہوئے لنڈی کوتر پشاور کو کابل کے ساتھ ملاتا ہے لواری پاس چترال کے پکے کے اندر ہے اور دیر بھی کے پکے کے اندر ہے تو دونوں کو لواری پاس ادھر ملاتا ہے اور چترال اور دیر دونوں کے پکے کے علاقے ہیں چترال بھی دیر بھی شندور پاس چترال کے پکے کے اندر ہے گزر جیوی کا علاقہ ہم دونوں کا پس ملاتا ہے یہ آپ کے ہوگئے پاسرز ہم آگے کی طرف سلتے ہیں آئیے گلیشئر کو ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کے گلیشئر ہائے ہائے سیکنڈ لارجس گلیشئر ہے ہمارا والا سب سے زیادہ آپ کو پتہیں کس ملک میں گلیشئر سب زیادہ پائی جاتے ہیں بتائیں ذرا دکھی کے بات یہ ریل میں پوکا انڈی اب نے سپیڈ بڑی سلو ہے میں نے بڑا کام کھچوانا ہے تو بھائی آئیس لینڈ میں کہاں سے آگئے بتائیں 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 شاہ باشتک کے نام آرہے ہیں آپ سب سے زیادہ کلیشئر کس ملک میں ہیں پاکستان کے اندر شاہ باش ہمارا پیارا پاکستان ٹھیک ہے بھائی انٹارکٹی کا گرین 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 لینڈ کو چھوڑ دو جان ہمارا پاکستان آپ لوگ ہیں اندرسٹری میٹ کر رہے ہیں گلیشئر پاکستان میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں پورے پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ گلیشئر پاکستان میں پائے جاتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اندازہ نہیں ہے یہ گلیشئر جو ہے نا یہ بیسیکلی شیگر شیوک شنگو شنگو اسطور خنزہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا یہ آپ کا نیچے جیلم کا پارٹ آجاتا ہے اوپر آجاتا ہے اس کے انڈس اور اس کے پر آپ کا جاتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ جی بی گلگت اور یہاں پہ اوپر آجاتا ہے چترال یہاں پہ یہ سوات ہے بیچ میں یہ انڈس ہزار ہے یہاں سے نیچے یہ جھیلم آجاتا ہے ٹھیک ہے جھیلم تو یہ یہ جو علاقے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں پڑا ہوا آپ کے جو گلیشیر ہے نا گلیشیر پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں سیاچن گلیشیر ہے سیونٹی سکس سیونٹی سکس لومیٹر لمبا ہے سیاچن گلیشیر اس کے بعد بیافو گلیشیر ہے میں ہم بتاتا ہوں آپ کو سیاچن لکھیں ذرا سیاچن بیافو بالترو آپ کا بطورہ بی اے ٹی یو آرے بطورہ اس پر پتہ نہیں کہاں سے آپ جی کے پڑھتے رہے ہیں اس پر اس کے بعد کندوس کندوس کے بعد ریمو پنما برالدو برالدو اور اس کے بعد بلا فونٹ ٹھیک ہے اپر تیرچ گلیشیر بھی ہیں بطورہ بھی بیافو بھی اس پر بھی سیاچن اچھا اب آپ آتا ہے سیاچن جو ہے جی بی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ جو ہے نا سیاچن وہ بیسے تو دوسرا بڑا گلیشیر ہے دنیا کا لیکن دنیا اور دنیا کا پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں نمبر ون پر سیاچن گلیشیر ہے سیاچن گلیشیر پاکستان کا سب سے بڑا گلیشیر ہے جس کی آلموسٹ جو لینٹ ہے لینٹ لمبائی وہ سیونٹی فائی ویڈار سیونٹی سکس کلومیٹر میں سے اتنی ہے سیونٹی فائی پوائنٹ سوم ٹننگ سوانٹی فائی ویڈار سیونٹی سیکس کلومیٹر بدور someday بیافو گلیشیر کی بات کریں سیکسٹی ایٹ کلومیٹر م بھالترو کی بات کریں خیلئے مجھوم جو ہے آپ کا تقریبا نے اس کے نیچ سے اتے آتے ہیں چاہیے تک یا یہ لنظر ہونہ چاہیے آپ کو یہ لنظر کی اندازہ でقietet کم بالترو 62 بیافو دوسرا بڑا گلیشیر ہے 68 کلومیٹر بیافو بیافو ہنزا کے اندر پڑا ہوئے آپ کو ٹھیک ہے اور ہس پر بھی ہنزا کے اندر پڑا ہوئے آپ کو سیچن آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کے اندر سیچن میں جو ہماری لڑائی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ وہ 1984 میں زیا کے دور میں ہوتی سیچن وار 1984 ڈیٹر سیچن لیشیر کے اوپر بالترو ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو پتا ہے یہ بڑے امپورٹنٹ گلیشیر ہیں اور ادھر ہی سارے کے سارے پڑے ہو ہیں اوپر والی سائٹ پاکستان کے پاکستان میں لڑا گلیشیر کافی زیادہ گلیشیر ہیں اب ہم جاتے ہیں ریورز کی طرف ٹھیک ہے جی ریورز آج کی کلاس تھوڑی لیندھ ہی ہوگی کیونکہ میں نے آج پوری جیوگرافی آپ کو پڑا دنی ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ہونا ہے ریورز انڈس سب سے پہلے ہم انڈس ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ریورز کا باپ کہا جاتا ہے پادر آف ریورز آل ریورز انڈس the mighty انڈس انڈس آگا ایزال سان کی کتاب بھی انڈس آگا ٹھیک ہے this is the largest ریور آف پاکستان not of the world دنیا کا سب سے longest جو ہے وہ نائل ہے largest amazone largest river آف پاکستان کتنی اس کی ہے اکتی سو اسی کلومیٹر اس کی total length بنتی ہے ڈینگ باؤ ایک جگہ ہے یہ ہے جی پی یہ ہے اس کے اندر یار یہ نہیں تھا جو disputed تھا طبط طبط کے اندر یہ وہاں سے بہتا ہے اور طبط سے انڈیا ناکوپائٹ کشمیر جی بی جی بی سے کے پی کے پی سے پنجاب پنجاب سے جناب سندھ پھر سندھ سے سیدھا جو ہے نا انڈیا نوشن یہ arabین سی ٹھٹھا ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے گرتا ہے تو یہ اس کی ڈیسپنیشن ہے زنگ باؤ سے جا کے نکلتا ہے تو تمام جو انڈس کو ریورز جو باقی پنجاب کے چار ریورز ہیں میں نے آپ کو بتایا جہلم ستلو چناب یہ دونوں ملتے ہیں پہلے پھر تیسرا ان کے ساتھ مل جاتا ہے پھر چوتھا مل جاتا ہے پھر پانچوں کے پانچوں ریورز ایک دریاب پیچھے ایک دریاب چار ریورز کا ایک مجتمل ایک دریاب جاتا ہے دس انڈس ملتے ہیں مٹھن کورٹ کے پر اور سارے کے سارے ریورز اس کو نائل آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے نائل آف پاکستان اس کو اباسین ریور بھی کہا جاتا ہے اس کو نائل آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے اس کو اباسین اباسین پرانے نام اس کے رکھے ہوں ہیں ٹھیک ہے جی اباسین ریور بھی اس کو کہا جاتا ہے پاکستان کا یہ بڑا آہ انڈس جو ہے وہ کافی بڑا ریور ہے اسی طرح سے اس کے ایک دو اور بھی نام ہیں آہ اٹک ریور بھی اس کو کہتے ہیں اس کو سندھو ریور بھی کہتے ہیں سندو بھی کہتے ہیں اس کو اٹک ریور بھی اس کو بولا جاتا ہے پرانے نام ہے خیر اس کے تو ٹھیک ہے جی اور یہ برحال دیکھ لیں اس کے اوپر اسی طرح کابل سے انڈس اور کورم سے انڈس اور گومل انڈس یہ بھی سارے کے سارے آکے پارٹ بنتے ہیں انڈس کا کابل ریور بھی انڈس میں جا کے گرتا ہے اٹک کے مقام پہ اور بہت ساکھ ڈیم وہاں پہ بنا ہوا ہے اسی طرح کورم ڈیم بھی جا کے کورم ریور بھی جا کے انڈس کے ساتھ جا کے گومل بھی جا کے یہ کافی بڑا ایک ہے انڈس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جس میں بلائن ڈولفن بھی رہتی ہے بلائن ڈولفن بھی انڈس ریور کے اندر رہتی ہے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے جی دنیا کا سب سے جو لارجسٹ ارث فیلڈ ڈیم ہے نا مٹی سے بڑا ہوا ارث فیلڈ ڈیم ورل لارجسٹ ارث فیلڈ ڈیم اس کا نام ہے آپ کا یہ یار تربیلہ یہ جب انڈس وارٹریٹی ہوئی تھی اس کے بعد ایوب خان کو ہوش ہے تھا اس نے پھر بنانا شروع کیا تربیلہ ڈیم نائنٹین سکسٹی نائن سے شروع ہوا تھا نائنٹین سیونٹی سکس میں جا کے کمپلیٹ ہوا تربیلہ یہ انڈس ریور کے اوپر ہے تربیلہ ڈیم کس کے اوپر ہے انڈس کے اوپر ہے انڈس سندھ دریائے سندھ کے اوپر ہے اور غازی بروتھا بھی انڈس کے اوپر ہے غازی بروتھا یہ میں نے انٹرویو کے اندر سارے یاد کیے تھے مجھے یاد ہے غازی بروتھا جو ہے غازی ایک اور چیز ہے بروتھا دوسری چیز ہے غازی بروتھا ڈیم یہ غازی بروتھا ڈیم یہ دونوں انڈس کے اوپر بننے ہوئے اور انڈس میں تربیلہ کی ایکسٹینشن تھی بیسیکلی یہ ٹھیک ہے جی تربیلہ ڈیم تقریباً آپ کو پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی دیتا ہے اور آپ اس کی سکسٹر ایکسٹینشن کے ساتھ چھ ہزار دو سو میگا وارٹ تک آپ کو جو ہے وہ ہائیڈل الیکٹر سپلائی دیتا ہے اور یہ جو آپ کا غازی بروتھا ڈیم ہے یہ تقریباً چودہ سو میگا وارٹ آپ کو دیتا ہے غازی ایک جگہ ہے بروتھا دوسری جگہ ہے یہ تربیلہ سے ہی جانا لیا انڈس سے ہی جگہ ایک جگہ پانی لے کے دوسری جگہ ساتھ ستر کلومیٹر دور اس کو دوسری جگہ پہ جا کے وہاں پہ انہوں نے پورا ڈیم بنائے وہ غازی بروتھا یہ بھی انڈس کے اوپر ہی ہے جناب اراج میں نے بتایا تھا آپ کو جناب اراج تونسہ اراج چشمہ ہے چشمہ ہے اس کے بعد گدو براج ہے بشمور میں ہے گدو اور اس کے بعد سکھر ہے روڑی براج نہیں کوٹری براج یہ سارے انڈس کے اوپر ہیں سکھر کوٹری تک یہ سارے کے سارے اتر ہیں ٹھیک ہے اب آپ ان کی جناب براج کہاں پہ ہے تونسہ کہاں پہ چشمہ گدو سکھر کوٹری یہ آپ اس کو اسائنمنٹ کے طور پہ لیں یہ غازی بروتھا کی اگزیکٹ لوکیشن کہاں پہ ہے غازی اور بروتھا اے پی کے اور پنجاب ٹھیک ہے جی یہ عمالی کے پاس جا کے اسی طرح سے آپ جو ہے اس کے پر جو ڈیم بنا ہوئے تربیلہ تربیلہ ڈیم کی اگزیکٹ لوکیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ چیزوں کے اندر گھسیں گے تو آپ کچھ چیزیں پتا چلیں گی ایسے ہی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں جی کہ ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ایک چیز کے پیچھے پکر پکر لگ جائیں میرے لیکچر پڑھا ہوگا میں رہی خیال سے کہ آپ نے ایک ایم سی کیو ایک ایم سی کیو سے بیس تیس چالیس ایم سی کیو پہ اس طرح نکل ایسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا انڈس وارٹر ٹیٹی میں نے آپ کو بتایا نائنٹین سپٹمبر کو سائن ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی کو ایک طرف آپ کا ایوب خان تھا دوسری طرف نیرو تھا اور ان کے درمیان کہا یہ جاتا ہے کہ ایوب خان نے دریاب بھی دیئے میں دو باتیں ہوئی تھی اور اس کو میڈییٹر کروائی تھی ورلڈ بینک نے ورلڈ بینک یہ میڈییٹر تھے ایک طرف ایسٹرن ریور تھے ایک طرف تھے آپ کے ویسٹرن ریورز جو ویسٹرن ریورز ہیں وہ ہیں ای سی جے انڈس انڈرنیس کوٹ آف جسٹس میں تو ایسے یاد کیا ہوں انڈرنیس کوٹ آف جسٹس کبھی نہیں بھولتے آپ کو انڈس سی سے چناب جے سے جیلم یہ دیئے گئے تھے پاکستان کو کیونکہ پاکستان ویسٹ میں انڈیا ایسٹ میں یا ایسٹرن ریورز ان کو دے رہیے گئے تھے وہ ہیں راوی ستلج بیاس یا چناب نیک چناب تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ ان کے پاس تھے ستلج کہہ لیں ٹھیک ہے راوی ستلج اور بیاس ٹھیک ہے تین دریاں ان کے پاس سرے گئے اچھا اب اس بات پہ تاہ کیا ہوئی انہوں نے کہا جی ہم اس پر ڈیم نہیں بنا سکتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا پانڈنیس کا فلوڈ اس نہیں کر ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تھرمل پاور سٹیشن کے لیے پانی بھی نہیں لے سکتے اگر آپ لیں گے تو اس کا فلوڈ اسٹرائب نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ساری وائیلیشنز کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک انڈس وارٹر کمیشن بھی بنایا گیا تھا اور انڈس وارٹر کمیشن میں جو بھی پاکستان والے یہاں سے جاتا ہے وہاں پہ صرف مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے جی تو یہ انڈس وارٹر ٹریٹی تھی عیوب خان اور بھٹو کے عیوب خان اور نیرو کے درمیان سائن ہوئی تھی اور پاکستان کے درمیان بسیکلی انڈس باکی جو دریاء تھے ان کی وارٹر شیرنگ دور پہ جو ہے نا اس طرح موڈی نے کہا تھا کہ بلاڈ وارٹر کناٹ پلوٹ تکیدر تو انڈس وارٹر کمیشن کو نہیں کریں گے خیر یہ سپٹمبر کو سائن ہوئی تھی جوائل لال نیرو تھے اور عیوب سان تھے ورلڈ بینک میڈیٹر تھی اور سترج بیاس جو ہے انڈیا کو دے دیئے گئے تھے سترج بیاس جیلم پاکستان کے پاس انڈس جیلم جناب پاکستان کے پاس اور انڈیا کو ٹونٹی پرچنٹ جو تھا انڈس وارٹر ارگیشن کے لئے یوز کرنے کو کہا گیا اور مقصد کے لئے بھی انڈیا بیس پرچنٹ یوز کر سکتا سترہ پرمنٹ بنا دی گئی وارٹر کمیشن وہ دیس پر کرے گا اور ملاقات ہوگی اپس میں ایک سال میں ایک دفاع تو یہ بھی یاد رکھ لیں یہ انڈس وارٹر ٹریٹی ہے آپ کو پتا ہونی چاہیے سندھ اور چناب کے درمیان جو علاقہ بنتا ہے اس کو بولتے ہیں سندھ ساگر دعاب سندھ ریور کے درمیان اور چناب کے درمیان یہ علاقہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک طرف آپ کا یہ سندھ ریور ہے اور ایک طرف یہ آپ جلم ریور ہے اوپر والا اور یہ علاقہ اس کو بولتے ہیں سندھ ساگر دعاب اس کو بولتے ہیں سندھ ساگر دعاب چاج دعاب رچنا دعاب باری دعاب تمہیں بتا دی آپ کو لیکن اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جیلم کے پر جاتے ہیں جیلم اور پنجاب دوسرا پنجاب پنجاب کا جو دوسرا ریور ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ جیلم سات سو پچیس کلومیٹر لیندھ کے اوپر مشتمل اس پہ منگلہ ڈیم بھی ہے اور یہ میرپور کے اندر ہے ازاد جمہو کشمی کے اندر آپ کو دیکھے گا ایجے کے ہریپور ہزارہ میں کون سا ہے ڈیم بتائیں جلدی کریں ٹائم نہیں ہے بکاس ڈیم اور بیراج کے اندر کیا فرق ہوتا ہے ڈیم کے اندر آپ پانی سٹور کر کے آگے لے جاتے ہیں وہاں سے آپ ڈیم سے آپ پانی سٹور بھی کرتے ہیں اور ہائیڈر پاور کے تھو ٹھیک ہے نا اوپر سے پانی گراتے ہیں ٹربائن ہوتی ہیں ٹربائن کے پروں پر جب پانی گرتا ہے تو وہ میکنیکل انرجی سے پھر ان کو جنریٹر لگے ہوتے ہیں بجلی بنتی ہے یہ کنسرپٹ ہے ڈیم کا میرے جان سٹورج اور وہاں سے بجلی ہوتا ہے اور آپ ایک دروازہ باندھ کر دیں اور تین دروازے کھول دیں تو وہ کو کنٹرول کرنے کے لئے ہوتا ہے گوگل پہ غلط ہے نا یار گوگل ہر چیز گوگل بھی نہیں ہوتی 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 زنگ باؤ زنگ باؤ یار جی بی کے اندر ندی ہیں جیسے میلٹ نہیں ہوتے پانی کٹھے ہو جاتا ہے وہاں سے پھر جو سٹریمز بیٹھتی ہیں وہاں سے فلو ہوتا ہے ریور کا مجھے بتائیں ہریپور کے اندر کون سا ڈیم ہے کوئی حال نہیں ٹھیک ہے منگلہ ڈیم آزاد جمہ کشمیر اور یہ دیان رکھیں منگلہ ڈیم میر پور یہ اس کے پر مجود ہے 1967 کے اندر آپ کا منگلہ ڈیم بنا تھا مکمل طور پر 67 میں کمپلیٹ ہو کے دوبارہ اور اس پر رسول بیراج آپ دیکھ رہے ہوں گے رسول بیراج اسی کے اوپر بیٹھا ہو ہے یہ منگلہ ڈیم کے اوپر چناب ریور ہے چناب چناب کی لیند ہے 960 کلومیٹر اور چناب بھائی جو ہیں اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ جیلم اور چناب جو دو ملتے ہیں وہ ہیڈ تریمو کے ملتے ہیں چارج دو بیچ میں اور یا سیلکوٹ بیراج گجرانوالا میں ہیڈ خان کی ہے یہ ہیڈ خان کی ہیڈ خان کی کہاں پہ ہے گجرانوالا میں جیترہ منڈی بہاو دین میں آپ کو ہیڈ قادراباد ملے گا ہیڈ قادراباد آج آپ کو پورے پاکستان کی سیار کروا دیئے اور اب بھی رہتی ہے تھوڑی سیار ٹھیک ہے یہ سوہان ریور آپ کا نکلتا ہے اوپر سے اسلام آباد سے ازار کشمیر سے اویجنیٹ ہوتا ہوتا آپ کا راول ڈیم اس پر سوہان ریور کے اوپر بٹھا راول ڈیم راول جو آپ کا سوہان ریور کے اوپر ہے ٹھیک ہے جی تو ہیڈ تریم ہو ہے سدنائی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جیلم کے اوپر آپ کا جو رسول بیراج ہے آپ کا جیلم کے اوپر ہے اسی طرح آپ کا جو ہے یہ قادراباد ہو گیا آپ کا اور یہ خان کی ہو گیا اور ایڈ مرالا ہو گیا یہ بھی سارے چناح آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا راوی کے اوپر آپ کا جو ہے یہ راوی ریور ہے راوی ریور کی جو ٹوٹل لینڈ بنتی ہے وہ سات سو بیس سات سو بیس کلومیٹر راوی کی راوی ریور کی اور راوی ریور یہ بسکلی جو لوگر باری دعاب یہاں پہ ہے اور گنجی دعاب بھی ہے گنجی دعاب گنجی دعاب اس پہ بسکلی ایک بلوکی ہے ایک بلوکی بیراج ہے بیراج بلوکی ہے اور دوسرا ہے صدنائی صدنائی خانے وال میں صدنائی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ تین ریور جا کے ملتے ہیں بلوکی قصور کے اندر ہے دیکھا ہوگا قصور والوں کو پتہ ہوگا باب ابول شاہ کی سر زمین ہے قصور ٹھیک ہے جی اسی طرح پاک پتہ باب سید مصور گن شکر کی اور لہور داتا صاحب کی حضرت علی حج بیری یہ سلیمان کی سلیمان سلیمان کی ستلوج پہ ہے ستلوج ریور ریور راوی کے اوپر لہور راوی ریور کے کنارے پہ بیٹھا ہوئے ستلوج ستلوج کا یہ سین ہے کہ چودہ سو پچاس اس کی لیند بنتی ہے کلومیٹر ستلوج ستلوج اور اس کے بعد ستلوج پہ ہیڈ سلیمان کی ہے ہیڈ سلیمان کی ستلوج پہ اکارا میں ہے یہ ہیڈ سلیمان کی اسی طرح ہیڈ پنجند ہے یہاں پہ ہیڈ پنجند بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ یہ برحل آپ کو ستلوج ستلوج کے پر سلیمان کی ہیڈ اسلام بھی اسی کے اوپر ہے ہیڈ اسلام یہ بھی ستلوج کے پر ہے راوی کے اوپر بسکلی راوی تو مدھو پور جسر اڈیا کے اندر راوی میں اور ادھر سے شادرہ بلو کی سدنائی راوی کے اوپر اور ستلو جو ہے وہ حریقے اور جیس والا سے شروع ہو کے انڈیا میں سلمان کی اسلام سے ٹھاک کر کے پانچنا پہ جا گیتا ہے کٹھے ہوتے ہیں چناب پہ اخنور سے شروع ہوتا ہے اور پھر پنجاب میں انٹر ہو جاتا ہے مرالا مرالا سے خان خان کیسے قدراباد قدراباد سہیڈ تری مو یہ ایسے ریورز ہیں لیٹس سپوز آپ کا انڈس ہے نا جیلم چناب راوی ستلج جیلم انڈس یہ سکردو سے شروع ہوتا ہے کام برطاب بریج اور بہشام سے شروع بہشام تربیلہ تربیلہ سے ادھر آکے کابل ریور آکے ملتا ہے اس کو کابل ریور ملتا ہے کابل سے پھر کالا باغ ڈیم ہے یہاں پہ ٹھیک ابھی تک نہیں بنا پھر چشمہ چشمہ سے تونسہ تونسہ سے مٹھن کوٹ مٹھن کوٹ سے گدو گدو سے سکھر گدو سکھر اور پھر کوٹری وہ ٹھک کر کے ریبین سی ریبین سی میں جا کے گرتا ہے جیلم ہے جیلم میں یہ کوحالہ سے شروع ہو کہ منگلہ منگلہ ڈیم رسول بیراج ہیڈ تریمو تریمو سے شروع ہو کے کام پنجنت پہ جاتا ہے پنجنت پنجنت سے ہوتے ہوئے یہاں سے مٹھن کو ٹھاک کر گئے در سترہ چناب ہے چناب اخنور سے مرالا جس کو اب ہیڈ مرالا بولتے ہیں سیال کوٹ میں ایس کے ٹی وہاں سے خان کی خان کی سے قادراباد قادراباد سے ٹھک کر کے ہیڈ تریمو رسول اور تریمو یہ یہاں پہ ٹھیک چناب اس کو راوی جو ہے راوی شروع ہوتا ہے آپ کا اس سے مدھو پور سے جسر جسر سے شادرہ لاہور وہاں سے بلوکی بلوکی سے آپ کا صدنائی صدنائی سے صدہ پنجند یہ پنجند ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کا ستروج رہ گیا ستروج جو ہے وہ جیس والا اور سلمان کی سلمان کی سہیڈ اسلام سہیڈ اسلام سے شروع ہو کہ ٹھک کر گئی ہے پنجند یہاں پہ پنجند پہ پھر سارے ریور ادھر مٹھن کوٹ پہ آکر یہ تینوں کے تینوں سارے ریور جا کے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس جا کے ٹھک کر گئی ہوں یہ چکر ہے جی دریائوں کا ہم آگے چلتے ہیں امید ہے کہ آپ کو دریاز شریعہ بھی سمجھ جا گئے ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم ڈیمز کی طرف چلتے ہیں ابھی تو ٹھہریں ذرا طبیعت فریش کرتا بس کوئی چکر نہیں بچی بچوں بھی تقریباً کوئی آدھ گھنٹہ میں آر لوں گا اس کے بعد میں جا کے بس کروں گا اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کروں ٹھیک ہے میری کلاس میں سیجر سرار کریں اور میری کلاس میں دوسری چیز کوئی بات نہیں ہوتی لہٰذا گپ شپ نہیں ہوتی کام کی بات ہوتی ہیں پڑھائی کی بات ہوتی ہیں میند کریں اور اس کے بعد پھر آگے لگے رہے ٹھیک کھانا میری کلاس میں چائے پانی پینے کبھی میں ٹائم نہیں دیتا ہوتا پاکستان میں پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں دوسری بات یہ کہ سب سے جو بڑا ہمارا ڈیم ہے وہ ہے جو کہ ہمارا فیس ہے فیس کا مطلب ہماری شنافت ہے دنیا کا یہ ورل 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 لارجسٹ ارت فیر ڈیم پاکستان کا لارجسٹ ان پاکستان یہ ہریپور کے اندر بتا رہا تھا آپ کو یہ کہاں پہ ہے یہ ہریپور میں اس کی کسٹرکشن نائنٹین سکٹی ایٹ میں ہوئی شروع ایو کھان کے دور میں اور یہ جا کے نائنٹین سکٹی فور کے اندر نائنٹین سیمیٹی فور میں کمپلیٹ ہوا اناؤگریشن جا کے نائنٹین سیمیٹی سکس میں جا کے اناؤگریٹ ہوا یہ اس کی کپیسٹی جو ہے وہ ملین اکڑ فیٹ ہماری ٹوٹل پاکستان پانی بہ کے جاتا ہے ہمیں ستر بلین ڈالر کام پانی ویسٹ کر دیتے ہیں پاور جنریشن پہلے کپیسٹی تھی اس کی چار آر سو اٹھاسی میگا وار جو بجلی کی پیدا وار تھی پھر جب اس کی اکسٹینشن ہوتی گئی اب یہ تقریباً چھہزار پلاس میگا وار پہ چلا گیا ہے ستر پرسنٹ ہماری جو ہائیڈل انرجی ہے ہائیڈل پاور جنریشن جو ہے وہ اسی ایک سے ہو رہی ہے سر بلے سے فکسٹ ایکسٹینشن کے بعد یہ سیسٹی ٹو انڈر میگا وار دینا شروع کر دے گا دوسرا ٹیم منگلہ ٹیم اور یہ کہاں پہ ہے یہ تربیلہ کہاں پہ ہے یہ انڈرس کے اوپر ہے یہ تو بتا دیا ہوا تھا انڈرس ریور کے اوپر ہے بچے سارے بھاگ رہے ہیں جو بھاگ رہے ہیں ان کا لاؤس اپنا ہے ٹھیک ہے نا تری انڈر ترٹی سے پھر ٹو اٹی سکس پہ آگئے ہیں اور یہ بعد میں کسی مانتے رہیے گا مجھ سے ریکارڈنگ دے دیں میں کچھ نہیں دوں گا میں بتا رہوں آپ سیریرس ہو کے کلاس ہیں آگے میں چاہوں تو آپ کو ٹپا دوں میں لیکچر میں بیمانی کے ساتھ نہیں دیتا میری اتنی ریڈی کیشن اتنی میند یہ وہ پہلا لیکچر ہے آج بیس نٹ پہلے لے لیک اس کو تھوڑا بہت میں دیکھا تھا چیزوں کو کہ آج میں دیکھوں اتنی لیکچر ہر چیز پر ہوئی ہے اس پہ مجھے تھا کہ میں بھول نہ جاؤں کوئی تھوڑی بہت ویلیو اتنی فکس ہے یہ منگلہ ڈیم ہے منگلہ ریور کے پر ہے منگلہ ڈیم بنا ہو ہے وہاں پہ اور منگلہ ڈیم میر پور کے اندر میر پور ازاد جمہ کشمیر کے اندر ہے اس کی وارٹر سٹویج کپیسٹی ایٹ میلین اکٹ فیٹ ہے اور دنیا کا یہ باروہ بڑا ڈیم بنتا ہے اس کی منگلہ ڈیم کی دو ہزار میگا وارٹ کے قریب اس کے بعد ایک اور جس کے لئے ہم نے دس دس روپے بھی دیئے تھے آپ کو پتا ہوگا دیا میر باشا ڈیم جس کی کلیکشن ہوئی تھی نو نو ارب روپے اور جس کے اوپر ہم نے لگا دیئے تی وی کے تو یہ اور بننا کتنے میں تھا یہ آپ کا پتا ہے دیام میر باشا ڈیم انڈر پراسس ہے دو سو بہتر میٹر اس کی ٹوٹل ہائٹ بنتی ہائٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جی بی کے اندر بن رہے اور انڈس ری ور کے پر بن رہ ہے یہ یاد رکھنے ضرورت ہے اور یہ کوہستان کے اندر رکھے پکے رکھا ہے کوہستان وہاں سے جی بی اور فورٹی ایٹ ہنڈر میگا وارٹ کی کپیسٹی ہے اور ایٹ میلین اکر فیڈ پانی جو سٹور کرے گا اس کی ایسٹی میٹڈ کاؤس تقریبا فورٹین بلین مشرف کے دور میں سکس پلین کرنسی تو پورٹین بلین ڈالرز آر ریکوائیڈ آچھا اس کے بعد آپ کا ملہ ہو گیا راول ڈائم کے پر آتے راول ڈائم نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر بنا تھا یہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ہے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ہے اسی طرح سے یہ سوہان ریور ٹھیک ہے جی اور وہاں پہ مجود ہے اور اس کے بعد آپ کا منگلہ ہو گیا غازی بروتھا کے پر چل دیتے ہیں غازی بروتھا دو ہزار دو میں کمپلیٹ ہوا تھا غازی ایک جگہ ہے بروتھا ایک جگہ ہے ٹھیک ہے اور چودہ سو پچاس میگا وارٹ کی پیسٹری ہے اور یہ تربیلہ کی ایکسٹینشن ہے بسکلی ایکسٹینشن آف تربیلہ تربیلہ کا ہی پانی لے کے یعنی کہ انڈس پانی لے کے آگئی انڈس کے اوپر بنائے گیا ہے خانپور ڈیم ہے اسی طرح سے خانپور ڈیم یہ ہریپور کے اندر ہے ہریپور کے اندر ہے کے پی کے اندر ہریپور ٹھیک ہے یہ بھی 1967 میں بنا تھا 1982 کے اندر یہ فنکشن کرنا سٹارٹ کی تھی اس نے فنکشن اٹی اٹی فائی سے کرنا سٹارٹ کی تھی کمپلیٹ ہو گیا تھا 1982 کے اندر اور اٹی فائی میں کمپلیٹ ہوا 167 میٹر اس کی ٹوٹل ہائیٹ بنتی ہے اور یہ ہارو ریور کے اوپر ہے ہارو ریور اسلام آباد ہریپور اٹاک پنڈی یہ اس کا پنی یہاں تک پنڈی اسلام آباد سے ہوتے ہوئے اٹاک ہریپور تک ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد جو وارٹر سٹویج کپیسٹی ہو تقریبا اس کی تقریبا اسی ہزار کے قریب اکڑ فیٹ بنتی ہے اسی ہزار اکڑ فیٹ which is which is پوائنٹ ایٹ ملین اکڑ فیٹ ہب ڈیم ہے ہب ڈیم نائنٹین سمٹ نائن میں مکمل ہوا تھا ہب ڈیم یہ ملیر ندی کے اندر ہے ملیر ندی کراچی میں ہے ٹھیک ہے جی نائنٹین سیونٹی نائن میں یہ لسپیلہ سے کراچی کو ملاتا یعنی بلوچستان اور کراچی کے درمیان لسپیلہ کراچی وارٹ سپلائی یہاں سے لسپیلہ سے کراچی تک جاتی ہے اس کی سی طرح ایک وارسک ڈیم ہے وارسک ڈیم بیسیکلی کابل ریور سے شروع ہوتا ہے اس کا کام کے پاکستان ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں تک جاتا ہے وارسک ڈیم ٹھیک ہے جی اور کافی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی وارٹ سٹویج کپیسٹی تقریبا کوئی میگا وارٹ تو یہ چھے سو بیس کے قریب میگا وارٹ کی ہے فرسٹ سیکن ایکسٹینشن کا ملا کے یہ سیونٹی میرے کہ سات لاکھ ساٹھ ہزار ستر ہزار یا اتنی کچھ ہے اس کی کپیسٹی برل اس کے بعد گومل زم ڈیم ہے ساؤت وزیستان کے اندر ہے گومل زم ڈیم کی اور ٹانک سے لے کر کلاچی تک اس کی ہے پھلی گومل زم ڈیم کی ست پارہ ڈیم ہے ست پارہ ڈیم سترہ میلین سترہ میگا وارٹ اس کی جس ست میگا وارٹ ست پیسٹی ہے نیشن اور یہ چار کلومیٹر کردو سے دور ست پارہ کردو کے اندر ہے بیس کے اندر نیلم جیلم بھی جیلم کے اندر نیلم جیلم سنا اپنے نیلم جیلم ایک ہزار چالیس میگا وارٹ کپیسٹی ہے جیلم کے اندر رہی ہے دو ہزار اٹھار میں کمپلیٹ ہوا تھا کرپشن کا سکنڈل تلا تھا کالا باگ ڈیم ہے ابھی تک نہیں بنا کالا باگ ڈیم اور یہ سیاست کی نظر ہو گیا یہ چونکہ سندھ کہتا ہے ہماری پانی سے نکال لیں گے پنجاب سارا پانی لے جائے گا کہانی ہے کہ میرے تین چار ایڈیاز ہیں وہ ڈھوپ جائیں گے اس لئے اس کو پھر سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے ایٹ میلین اکڈ فیٹ کپیسٹی تھی یہ بن جاتا تو بہت کچھ اچھا ہو جاتا نظر ہو گیا میرانی ڈیم ہے بلوستان کے اندر وہاں پہ آئی بہت سارے اور ڈیم ہیں لیکس کے اوپر جاتے پاکستان میں کنجل لیک مشہور ہے کنجل لیک آپ نے نام سنا ہوگا اس کا یہ مین میڈ ہے نیچرل نہیں ہی سندھ کے اندر آئیے سندھ سے ٹھٹھا تک ہے بیسکل اس کو ملک لیک بھی کہا جاتا ہے اس کو ملک لیک ہے وہاں پہ کنجل کا منشر لیک منشر سب سے بڑی گیا منشر لیک نیچرل ہے 240 کلومی کی ٹوٹل لین بنتی ہے اور یہ نیچرل ہے سندھ کے اندر آئیے لاجس لیک ہے پاکستان کی جام شروع سے سٹارٹ ہو جام شروع سندھ آگے جب جاتی راڑکان آ رہی ہوں تو حسی تیار کھلجی لیک ہے لیک بہت ساری ہیں 35 پلس لیک ہیں کھلجی لیک 82 کلومیٹر ہے کراچی سے کراچی میں یہ بھی سندھ کے اندر اس کو heaven of birds کہا جاتا ہے heaven of birds یا birds اس کو sanctuary بھی کہا جاتا ہے اس طرح ایک لالو سر ہے لالو سر پہ تو آپ گئے بھی ہوں گے ناران سے وادی نیلم تک ہے اس طرح ہنہ لیک ہے ہنہ لیک ڈرائی ہوگئی ہے کوئٹا کے اندر رہیے دس کلومیٹر رہے کوئٹا کے اندر دس کچورا لیک سکردو کے اندر ہے اور یہ ولی اطاباد لیک راول لیک ہے اور ایک اور بھی سیفل ملوک جی وہ بھی سیفل ملوک سیفل ملوک جب جاتا ہے نارستے میں بندہ جانا اللہ معاف کرے بڑے تف سر راول لیک اسلام باد کے اندر ملے گی آپ کو کچورا سکردو کے اندر ہے سیفل ملوک لیک نران کاغان ملوک اندر ہے بہت ساری لیک سین بہت شوک سین بیراج جنا بیراج بڑا امپورٹر ہے جنا بیراج انڈس ریور کے اوپر ہے کالا باغ کے اندر ہے بیسیک لیے 1946 میں کمپلیٹ ہوا تھا انڈس کے اوپر آئیے چشمہ بیراج ہے یہ آپ کا انڈس ریور کے اگین اور یہ میہ والی کے اندر ہے 1971 میں چشمہ کمپلیٹ ہوا تھا بعد آپ کا تونسہ ہے جہاں سے تونسہ بیراج گیجی خان کے دیویین بنتا ہے تونسہ اور انڈس کے پر ہے یہ بھی اور یہ 1958 میں جا کے کمپلیٹ ہوا تھا اسی طرح آپ کا سکھر بیراج بڑا فیمس سکھر پول بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک کینچی پول بھی کہتے ہیں اس کو لائیڈ جارج بیراج بیراج یہ بھی کہا جاتا ہے لائیڈ جار بیراج اس کے اندر سات سمال کنال ہیں بیز گیٹس بھی بنے ہوئے ہیں 1932 میں کمپلیٹ ہوا تھا یہ اور بڑا امپورٹنٹ ہے سکھر والا شکل اسے بڑا پیار ہے گدو بیراج گدو بیراج کشمور کے اندر ہے سندھ میں ہے یہ انڈس ریور کے اوپر ہے 1962 کمپلیٹ ہوا تھا کوٹری بیراج کوٹری بھی انڈس کے اوپر ہے 1955 یہاں سے مزید چار کنالیں نکلی ہوئی ہیں یہ جو سکھر والا یہاں سے سات کنال چھوٹی موٹی وہاں سے نکالی ہوئی ہیں نسول بیراج جہلم کے اوپر ہے کافی سارے ہیں بھی میں نے آپ کو ریورز کے اوپر پڑھائیں یہ 1968 میں سترہ باقی بھی بیراجز اور ہیڈز ہیڈز ہیں بہت زیادہ جو ہیڈز میں نے آپ بتائیں ہیڈ تریمو ہے سلیمان کی ہیڈ اسلام بلوکی ہیڈ مرالا کافی سارے ہیں تیترہ ڈیزرٹ ڈیزرٹ کے اوپر بات کرتے جو پاکستان کا ٹوٹل ایریہ ہے نا ٹھیک ہے اور اچھا خاص ایریہ اس میں ڈیزرٹ بھی آ جاتے ہیں پنجاب اگر ہم بات ہم بات کرتے جائیں پنجاب کے اندر ہے ایک 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 آپ کو ملے گا سرگودہ ڈیویجن ہے اور سرگودہ میں آپ کو خشاب آدھی سرگل خشاب ہے اور تھل یہ وہاں پہ پڑا ہو ہے سرگودہ ڈیویجن بنتا ہے خشاب اس کا تحصیل ہے ٹھیک جسٹ ہے یہ تقریباً دو ہزار بلکہ بیس ہزار کلومیٹر سکوئر پہ پھیلا ہوئے سی طرح دوسرا ہے چولستان چولستان کو روحی بھی کہا جاتا ہے روحی ڈیزرٹ یہ جناب بہاول پور سے بہاول لگر وہاں سے آر وئی کے رہیمیہ خان ترک جاتا ہے یعنی کہ یہ یہ ازمان سے شروع ہو کے اور آگے باون لگر رہیمیہ خان ترکیے پھیلا ہوئے یہ پنجاب سندھ کے اندر میں نے شروع میں آپ بتا دی تھے ایک تھر ہے بڑا مشہور ڈیزرٹ ہے پاکستان کا پاکستان تھرڈ ڈیزرٹ اور تھرڈ جو ہے کچھ اس کا زیادہ پورشن انڈیا کے اندر ہے دو لاکھ کلومیٹر سکوئر کے پر یہ پھیلا ہوئے اور یہ دنیا کا نائن ت ہات سب ٹروپیکل کے اندر آجاتا ہے مٹھی تھر پاکستان کے اندر ہے دوسرا نارا ڈیزرٹ سندھ کے اندر بلوچستان کی بات کریں آؤ بلوچستان میں آپ کا خاران ڈیزرٹ پڑا ہوئے خاران ڈیزرٹ 36 ڈیزرٹ ڈیزرٹ سکوئر پہلا ہوئے اور جہاں پہ یہ چاگی شاگی ہے وہاں پہ یہ بھی موجود ہے اسی طرح جی بی کے اندر ایک اور پاکستان کا تھنڈا ترین ڈیزرٹ ہے جی بی اس کو کہتے ہیں سر فرنگا فرنگا یہ کٹ پنا سکردو کے اندر ہے بھائی 2226 میٹر اس کی ہائیٹ اوپر ہے ایلیویشن ہے اور یہ بھی تھنڈا ہے پاکستان کے اندر ہے ٹھیک ہے سی طرح پنجاب کی بات کرنے تو پنجاب کا جو ٹوٹل ایریہ ہے وہ یاد کرنے کی تو خیر ضرورت نہیں ہے دو لاکھ پانچ ہزار تین سو کلومیٹر سکوئے پنجاب کا سندھ کا ایک لاکھ چاریس سو چودہ کلومیٹر کے پی ایک لاکھ ایک ہزار کے پی دس سو چھوٹر اور وہ آپ کا اور وہ جو ہے قبل چکان وہ ہے تکی تین لاکھ تالیس یہ ملا ملو کے تقریبا کوئی اب دو بھی بڑھ گئی ہیں تو ٹھیک ہے پنجاب لینڈ آف فائیب ریورز کہا جاتا ہے لینڈ آف فائیب ریورز کو اور ٹھیک ہے جی جی جو تلہ گنگ وزیر آباد کوٹ ادو مری یہ چار میرے خیال سے نئے ایڈ ہوئے تھے تو تلہ گنگ سبے کے اندر پروینس 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 دیوین سے چھوٹے ڈسٹرک ہوتے ڈسٹرک سے چھوٹی اکائی ہوتی تحصیل تحصیل سے چھوٹی اکائی ہوتی یونین کاؤنسل یو سی جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی پہلا جو گوونر تھا پنجاب کا فرانس موڈی گوونر اور مسلم جو تھا ابو رابنیستر تھے سی ایم فس سی ایم عبدال رابنیستر تھے اور سوری فس گوونر تھے عبدال رابنیستر اور فس سی ایم تیز اسکار ممدوٹ تھے افتخار ممدوٹ افتخار ممدوٹ ممدوٹ سیکنڈ چیف ممتاز ایرد دلتانہ اور اچھا اس کے بعد پنجاب ہو گیا اسی طرح سے آپ روانچل اسمبلی بتا دی تھی میں نے آپ سینٹ بتا دیا سی 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 پرسنٹ اور اس کی پپولیشن ہے موسٹ کوئی سکسٹی فائیو ملین کے قریب یا سکسٹی سی ملین کے قریب پنجاب کی پپولیشن جو سب سے زیادہ ہے کوئی ایک سو ایک سو کوئی سولہ پندرہ سولہ ستارہ ملین بنے گی پنجاب کی اور پنجاب میں سو پنجاب کی جو پپولیشن ہے دیارہ ڈسٹرک ہیں سو پنجاب کے تین ڈویئن ہیں ملتان ڈی جی کان باولپور اور ان کی تقریبا 33% پپولیشن سو پنجاب کے اندر ہیں اچھا حسین حیدیت اللہ was the first governor of Sند and first chief minister of Sند was محمد عیوب خوڑو خوڑو سندھ کے چار ریورز ہیں بڑے مشہود میر ندی ارل ندی میر ندی ارل ندی حب ریور ملی ندی یہ چار مفیمس ریورز ہیں نف سی میں آپ کو بتاؤ گا کہ سندھ کا کتنا شیئر ہے وہ بہت کی بہت ہے چونکہ وہ ایک پولیٹیکل ٹاپک ہے نف سی جو ایوارڈ کیا گیا تھا سارہ کچھ آپ کو بتاؤں گا اس کی ساری ڈویجن کتنی کتنی ہیں کتنی کتنی ہیں سی طرح سے آپ کا بلوچستان بلوچستان میں 43.6% بلوچستان کور کرتا ہے سب سے محروم ترین بھی صوبہ وئی ہے ریچسٹ ہے سروسس کے اندر اور یہ صوبہ بنا تھا نائنٹین سیونٹی میں بلوچستان یہ یاد رکھیں اس کا جو پہلا جو سی ایم تھا وہ تھے اتاولہ منگل اتاولہ منگل اور ریال سین اس کے گورنر تھے پہلے ریال سین پرسٹ گورنر ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کے اس کے ریور جو ہیں وہ ہنگول نرل دشت مولا پولاری دشت مولا پولاری رخصان ایچھ رخصان ٹھیک ہے ہنگول نرل دشت مولا پولاری رخصان اور ایک اور ریور میں بھوڑ چار پانچ اور بھوڑ ہنگول ہے دشت مولا پولاری رخصان ہے اور ایک اور دو بھی ہے چلا برحل تو یاد ہیں وی گوادر گوادر پورٹ ہے یہاں پہ ڈیپ سی پورٹ ہے اور 58 میں ہم نے امان سے خید تھا گوادر کو گوادر پورٹ کو جس پہ ابھی چائنا ماشاء اللہ سے ملک فیروز خان نون ملک فیروز خان نون پہلا تھا بھر ملک 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 فیروز خان ملک فیروز خان سیمتھ پرائم اسٹر ٹونٹی فیفت امنمنٹ کے اندر اور ٹھرٹی فسٹ میں دوہزار اٹھارہ کو ہوا تھا اس کا جو کے پی کے ہے خبر پختون کا نام تو اس کا ہوا ہے اٹھارویں ترمیم میں چینج دوہزار دس میں پہلے اس کا نام ہوتا تھا نوٹھ ویسٹ فرنٹیو پروینس اس کے بارے میں اٹھارویں ترمیم کے پر میں ڈیٹیل لیکچر آپ کو دوں گا کبھی زندگی میں آپ لوگ یاد رکھیں گے اٹین تھ امنمنٹ کے اوپر اچھا وہ ہم جب بخص تنفیج پڑھیں گے تب فسٹ گورنر جو اس کا تھا سر جارج کنگر فسٹ گورنر ٹھیک ہے اسی طرح سے جو مسلم تھا وہ صاحب زادہ محمد خوشید تھے صاحب زادہ محمد خوشید گورنر تھے پہلا جو سیم تھا ان کا وہ عبدالقیوم خان تھے عبدالقیوم خان خان عبدالقیوم خان کا پورا نام تھا اور ان کو جناس صاحب نے لگایا تھا جناس صاحب ان کو بڑا لائک کرتے تھے خان عبدالخان جبار خان کو اٹھا کے ان کو لگایا گیا تھا اس کی فٹا کی سات ایجنسیز تھی فٹا کی فٹا کی ایجنسیز کو یاد کرنے کے لئے بی ایم کے اوکے اور ان اس نواز شریف بجوڑ بی سے بجوڑ ایم سے مومنڈ کیسے کرم ایجنسی او سے اورکز ایجنسی کیسے خیبر ایجنسی ایم سے نوت وزیستان جلدی لے لی رہا ہوں ایس سے ساؤت وزیستان وزیستان یہ آپ کی سات جنسیز ہیں اور اس کی چھے فرنٹے ریجنز بھی تھے چھے ایف آرز کل پی ٹی بی اور کل پی میرے گھر کے پاس روڈ گزرے کو نام کل پی ہے کل پی ٹی بی ڈی ای کیسے کوہاٹ ایل سے ایل سے بنتا ہے لکی مروت بی سے پشاور ٹی بی اے ٹی سے ٹانک بی سے بننوں ڈی ای سے ڈی رہا اسمائل خاند بس چھے ایس کی فرنٹے ریجنز تھے ڈی رہا اسمائل خاند ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح سے کر کے فارٹا بھی آپ کا ہو گیا ٹونٹی فیفتھ امنمنٹ تھی ہمارے کانسٹویشن نائنٹین سیونٹی سکس نائنٹین سیونٹی تری جس میں ایڈ کیا گیا نائنٹین سیونٹی تری کے دو سو سی دو سو سی آرٹیکلز ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہو گیا اور اس کے جو ریورز ہیں وہ KPK کے ایک تو انڈس بھی KPK کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے نارملی کابل ہے اسی طرح آپ کا سوات ریور ہے سوات ہے ہب بھی وہاں پہ کاؤنٹ کی جاتا ہے چترال بھی اور پنچکور بھی گمل بھی اور بھی یہ چھوٹے بڑے زوب بھی کنار بھی ایٹسٹرہ ازاد جمہو کشمیر کو ڈسکس کر لیتے ہیں ازاد جمہو کشمیر کے بائیس ڈسٹرکس ہیں ٹوٹل تین ڈیویزنز ہیں اس کے ایریا بنتا ہے ایک لاکھ باتی ہیں تیرہ ازاد دوستو اس تانوے 13297 کلومیٹر سکوئر چیک کر لینا اس کو کنفرم کر لینا جی بھی جی بھی ہے آپ کا جی بھی کے بھی تین ڈیویزن ہیں چودہ ڈسٹرکس ہیں تین ڈیویزنز ہیں ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے جی اور اور کیا تھا سوان ریور پوٹھوار پلیٹو کے اندر ہیں اور راوی جو ہے وہ سب سے چھوٹا ریور ہے اور پلیوٹڈ بھی یہ یہ کوپر چاگی کے اندر بہت زیادہ ہے جو سنڈک ہے سنڈک پروجیکٹ 1994 میں ہم نے چینہ کو دیا تھا یورینیم ڈی جی خان میں پائی جاتی ہے ڈیرہ اسمائل خان کے اندر بھی ہے اسی طرح آپ کا جو سلفر ہے سلفر آپ کی کوئے سلطان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے سلفر جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے کوئے سلیمان کے اندر تو یہ جی میں اب کھوڑا سا اس کو بند کروں گا کیونکہ ابھی اگر مزید پڑھنا ہے تو میں مزید بھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں پاکستان کے بارے میں بھی اور ہماری جو گیمز ہیں قاس طور پر پاکستان کے اندر پاپولر نیشنل گیم تو ہماری چونکہ آپ کو پتہ ہے ہاکی رہی ہے وہ ایسے کرکٹ فٹ بال بہت زیادہ کھیری جاتی ہے اور پاکستان کے بارے میں ہائیس ملیٹری ایوارڈ ہمارا نشانے ہیدر ہے ملیٹری ایوارڈ سیویلین ایوارڈ نشانے پاکستان ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا مزید میں کچھ چیز بتانا چاہوں گا پاکستان کا پورا نام ہے اسلامی ریپبلک give me 10 منٹ I am winding up the whole lecture پاکستان کا افیشل نیمہ اسلامی ریپبلک ریپبلک کیا ہوتی ہے ریپبلک وہ ہوتی ہے جس میں عوام elected representative عوام جو ہے head of the state کو چوز کریں عوام یا عوام کے نمائندے ایک ہی بات ہوتی ہے عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے وہی نمائندے جا کے عوام کو represent کرتے ہیں ساملی کے اندر name suggest یہ تھا چودری محمد چودری رحمت علی خان چودری رحمت علی خان 1933 کے اندر اس کا پامفلٹ تھا now or never وہاں پہ پی کو پجاب a stand for afghaniya جس کو kpk کہتے تھے kpk kashmir s s sindh autan بلوچستان پاکستان ایسے نام نکلا ہوئے ہمارا p stand for penjab a stand for afghaniya kpk k stand for kashmir s stand for sindh t a am tan stand for blochistan land of pure people بھی کہا جاتا ہے land of silver fiber بھی کہا جاتا ہے پاکستان کو land of silver fiber آپ نے کبھی نہیں سنے ہوگی یہ چیزیں ٹھیک ہے ہماری جو parliament ہے اس کو parliament بولتے ہوتے ہیں مجلس شورا parliament parliament دو houses کے پر مجتمل ہے parliament دو houses کے پر ایک ہے ہمارا upper house جس کو آپ بولتے ہیں senate اب تو سو members ہیں لیکن دوزار چوبیس collection میں نائنٹی سکس ہو جائیں گے members ٹھیک ہے جی دوہزار چوبیس اب آگیا election ہوں گے تو فاتا کے چار پہلے کٹ گئے دوہزار اکیس کے الیکشن میں اور چار اب کٹیں گے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں آٹھ فاتا کے کام ہو گئے نا کیونکہ فاتا مر جو اکی پی کے ساتھ چھانویں میمبر اس کے ہو گئے اور دوسری ہے national assembly جو national assembly ہے وہ آپ lower house ہمیشہ آپ کی population کی basis پہ ہوتا ہے اور 336 سیٹ ہیں lower assembly کی اور یہ دو houses مل کے یہ this is lower house lower house 336 senate کی 96 ہو جائیں گی اب 100 ہیں currently 100 پہ ٹک لگانا ہے آپ لوگ نے اور 336 national assembly کی seats ہیں اور total ملا کے جس میں women کی بھی جنرل کی بھی اور minority سب کے ملا اور یہ دونوں ہاؤس کو ملا تو یہ بنتا ہے پارلیمنٹ ٹھیک ہو گیا اور پارلیمنٹ میں ایکول ریپیزنٹیشن دی جاتی ہے تمام صبحوں کو ایکول 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 سٹیں 23 23 23 سٹیں سارے سبوں کی 23 23 23 اور باقی سٹیں چار سام بات کی ہیں ٹھیک ہو گیا آٹھ فٹا کی پہلے تھی 104 سٹیں فٹا کی جب امنیمنٹ ہوئی پھر انہوں نے کہا جی سینٹ میں فٹا کی الیکشن دوہزار اکیس میں جو سینٹ کے ہوئے تھے کیونکہ ہر تین سال بات الیکشن ہوتے ہیں آدھے میمبر چلے جاتے پھر آدھے نا آگے اکیس کرنسی روپی ہے روپی ہے پاکستان روپی اور پاکستان نے جنوری 1948 کے اندر پہلی دفعہ جو کوئین ہے اور جو کرنسی ہے وہ مطالف کروائی تھی کرنسی نوٹس کوئین اور کرنسی نوٹس ٹھیک 1948 میں جنوری میں اور پہلا جو کوئین تھا وہ برینڈ لے جو تھا وہ منائے جاتا 23 مارچ کو 1940 کو کیونکہ لاؤر ریزولیشن کو پاکستان ریزولیشن کا نام دیا گیا تھا ٹائم زون ہمارا پانچ گھنٹے آگے ہے جیم ٹائم ٹائم جو گرین ٹائم لنڈن کے اندر ایک جگہ ہے وہاں سے 1984 میں ٹائم پوری دنیا کا وہاں اسی طرح محمد انور تھے پروفیسر انور پروفیسر محمد انور انہوں نے یہ ٹائم زون ہمارا سلیٹ کر کے دیا تھا مادر ملت فاطمہ جنا ہے اور قائد ملت لیاقت علی خان ہے قائد ملت لیاقت علی خان لیاقت علی خان اسی طرح سے آپ کا جو ہے آپ کا مادر ملت فادر آف نیشن کازم جنا محمد جنا مادر آف نیشن فاطمہ جنا اور مادر ملت نیشنل فلا جو جیس مین نائنٹین سکسٹی ون جس سمر کوئن کہا جاتا ہے جیس مین نائنٹین سکسٹی ون میں ڈاپٹ کیا گیا تھا سمر کوئن کہا جاتا ہے ہمارا نیشنل چوگر کین جو سکسٹی ہمارا نیشنل سکسٹی سکسٹی مینگو ہے اور نیشنل ونٹر سکسٹی گوا ہے گوا نیشنل ٹری ہمارا دیو دار ہے دیو دار اس کو سنوبر چیت کہتے اردو میں نیشنل میوزیم ہمارا کراچی میں ہے نیشنل سلوگن ہمارا پاکستان زنداباد ہے نیشنل گیم ہماری ہاکی ہے نیشنل لینگویج ہماری اردو ہے بٹ پروفیشنل لینگویج ہماری نیشنل لینگویج نیشنل لینگویج اردو کو نیشنل لینگویج اپریل نیٹین فٹی فور میں جب الیکشن کرویا گیا تھا ایسٹ پاکستان میں تب اردو کو اور بنگالی کو قومی زبان جب بنگال الگ ہوا اردو ہی قومی زبان ہے اور اس کے بعد ہماری ہماری انگلیش ہے نیشنل لینگویج ہماری اردو ہے نیشنل اینیمل ہمارا مار فور ہے جس کے دو سینگ بنے ہوتے ہیں اور نیشنل فش ہماری ہے نیشنل برڈ ہمارا چکور ہے چکور ٹھیک ہے جی اور ایڈیالوجی آف پاکستان ہماری اسلام کے پر بیس کرتی ہے اور نیشن تھیری کے پر بیس کرتی ہے اور نیشنل انتم کے پر بات کریں تو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی صدار عبدالراب نشتر کی اس کے پر اس کی اس میں صدار عبدالراب نشتر ان کی نیشنل انتم انہوں نے کہ جو سیلیکٹ کریں گے یہ دسمبر 1948 کے بعد تھی اور نیشنل انتم جو تھا وہ اے جی احمد اے جی کہتے ہیں اے جی چھاگلا چھاگلا جو تھے جی اے جی سٹینڈ فور احمد غلام چھاگلا ہے یا چھاگلا ہے انہوں نے یہ بنایا تھا اور کیا کہتے ہیں انہوں نے ان کو میوزک سیٹ کیا تھا بیسکلی لیریکس وغیرہ جو ہوتی ہے نا لیریکس وہ ان کی بات کر اور چار اگست 1954 کو پھر ان کا چوز کیا گیا تھا نیشنل انتم کی جو کمپیٹیشن ہے وہ سات سو تئیس کے قریب کمپیٹیشن میں لگون حصہ لیا تھا جس میں سے نا بندوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی نا بندوں کی کمیٹی تھی اس کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کون سا نیشنل انتم چوز کریں گے پہلی دفعہ رزا شاہ پہلوی جو رزا شاہ پہلوی تھے نا ایران کے جب آئے یہاں پہ ایران کے انقلاب کو حفیظ جلندری نے خود اس کو گایا تھا حفیظ جلندری نے اس کو لکھا ہمارے قومی تلانے کو حفیظ جلندری جن کی تانگے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تصویر بھی وائرل ہوئی تھی اور تین سٹانزاز ہیں پانچ لائنیں ہمارے حفیظ جلندری لکھی تھی ٹھیک ہے جی اور چراغ سہر اس کی کتاب تھی اس کے اندر اس نے لکھا تھا چراغ سہر کے اندر حفیظ جلندری جلندر کے رہنے والے تھے پاکستان کے اندر آگے اور ایک منٹ بیس سیکنڈ جو ہے یہ ٹوٹل ہمارے نیشنل انتم کی ڈیوریشن ہے اور اس کے بعد حکیم احمد شجا جو تھے دوسرے نمبر پہ ہوئے تھے لگر ان کا سائٹ پہ کر دیا گیا تھا یہ برحل اس کے بارے میں ہے اسی طرح سے ہمارا جو قومی فلیگ ہے نیشنل فلیگ گیارہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کو جب جناف صاحب نے اسمبلی سے ایڈرس کیا تھا جو کہ سندھ اسمبلی کے اندر خطاب کیا تھا اسمبلی جو تھی وہ اسمبلی قومی اسمبلی کو بنایا دیا گیا تک قومی اسمبلی تب نہیں تھی اس کو پیپل کہا جاتا تھا تو نواب زیادہ لیاقت علی خان نے اس کے اندر اس کو پریزنٹ کیا ہمارے نیشنل فلیگ کو لیاقت علی خان نے اور نیشنل فلیگ کو اور امیر الدین کی دوائی جو تھا اس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا امیر الدین کی دوائی اس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا ٹھیک ہے جی پھر مولانا شبیر عمد عثمانی نے اس کو پہلی دفعہ فلیگ کو ہوشت کیا تھا جب ہماری اگست پی جو تھی وہ اگلے سال جب وہ سیریمنی تھی ٹھیک ہے جی جس میں وائٹ ہے اور ڈار گرین ڈار گرین مسلم کو شو کرتا ہے وائٹ جو ہے وہ منورٹیز کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح جو کرسنٹ فلیک کے اوپر جو بنا ہو ہے پر جو شو کرتا ہے جو سٹار بنے ہوئے وہ لائٹ اور نالج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نئی لائٹ اور نالج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جی بتا دی تھی میں نے آپ کو ساؤتھ ہشیا کے اندر ہمیں ٹرپک زون کینسر ہمارا بنتا ہے ٹرپک زون آف کینسر کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے جی اور جو انڈو جنیٹک پلین ہے اس کے اندر ہم بیٹھے ہمیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے جو ٹیمپریٹ زون بنتا ہے ہمارا کلائیمٹ کے حوالے سے ہاٹ اور ڈرائی ہے اور نورت ویسٹ ہے ہمالیا کا نورت ویسٹ بنتا ہے ہمالیا کا اسی طرح ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ ایک تو ٹیکسٹائل انڈسٹری ٹاپ ہے جس سکسٹین سیونٹین کھلانے کھلونے کا سمان اور باقی ساری جو کہتے ہیں میڈیکل ایکوپنٹ ہوگئے آئرین پور ہوگئی پلٹینیم ہوگئی پلٹینیم نہیں پیٹرولیم اور ہنڈی کراپ ہوگئی ہن کی چیزیں لینڈ جو ہماری ایرابل ہے وہ تقریباً ٹونٹی ایٹ پرسنٹ ہے ایرابل جس کو قابل بولتے ہوتے ہمارے پاس آنلی پرسنٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو فوریسٹ ایری پرسنٹ جو یون کہتا ہے کہ اتنا فوریسٹ ایری ہونا چاہیے ہمارا تو ہے ہی کام اسی لیے ہم سہ جیدہ شکاہ ہے انڈیا کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس فوریسٹ کور زیادہ ہے ہمارے پاس فوریسٹ کور ہے نہیں پانچ پرسنٹ ہمارے فوریسٹ کور ہے ہماری تقریباً 36% کے قریب بن جاتی ہے اور یہ جس کو ہم نہیں کارس کر سکتے باقی ساری میں جاتی ہیں فیصل آباد کا پران نام ہوتا تھا لیالپور فیصل آباد کا جو سائی والا اس مانٹ گمری اور اس کے بعد فیصل آباد کا نام چینج کیا گیا تھا جب یہ نائنٹین سیونٹی سیون میں شاہ فیصل کے نام پہ لاہور کا نام محمود پورا ہوتا تھا پہلے محمود پورا لاہور کا نام نواب شاہ شہید بنظیر آباد پاک پتن کا عجو دھنپور عجو تلونڈی ننکانے کو تلونڈی کہتے تھے ملتان کو منصورہ بولتے تھے منصورہ کہتے تھے ٹھیک ہے اٹیک اور کراچی کو کلاچی بولتے تھے ہمارا جو ہڑپا ہے ہڑپا راوی ریور کے اوپر تھا راوی کے اوپر تھا لاہور بھی راوی کے اوپر ہے چناب کے پر گجرات ایک بیٹھا ہو ایک گجرات چناب کے اٹک جو ہے وہ انڈس کے اوپر ہے سکھر بھی انڈس کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور منجو دارو بھی انڈس کے اوپر تھا پاک پتن ستلج کے اوپر ہے پاک پتن جو ہے وہ ستلج ریور کے اوپر ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو آپ کا کراچی اس کو گیٹوے آف پاکستان کھا جاتا ہے گیٹوے آف پاکستان کراچی کو کہا جاتا ہے کراچی جو ہے وہ میٹل ورک کے ورک مشور ہے فیصل آباد کو منچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے منچسٹر یوکے اسلام آباد فتوکی کو سیٹی آف نرسری بہت دیش ہوتے ہیں پشاور کو سیٹی آف لار سیٹی آف لار ہیدر آباد کو سیٹی آف پر فیومز کہا جاتا ہے وہاں پہ کاسم آباد لطیف آباد بڑی مشور جگہ ہیدر آباد کے نظر سیٹی آف پر فیومز ملتان کو ہینڈی کرا جو ہینڈی سیٹی بھی پاکستان کا ساتھویں نمبر پہ سرگودہ سیٹرس پاکستان سیٹی آف ایگلز بھی کلاتا ہے سرگودہ سیٹی آف ایگلز اور اس کے بعد گجنا والوں کو پہلوانو کا شہر کہتے ہیں لاہور کو پیرس آف آف آیسٹ بھی کہا جاتا ہے پیرس آف آف آیسٹ اس کے بعد ہارٹ آف پاکستان لاہور کو کہا جاتا ہے پرل آف پنجاب کہتے ہیں سیٹی آف گارڈن کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور سیٹی آف کالجز بھی کہا جاتا ہے سیٹی آف کالجز سیٹی آف کالجز سیٹی آف پرل پرل ہارٹ آف پاکستان پاکستان کیونکہ وہ ادھر سے مگوائے گئے تھے نیو یارک سے کنو شنو تو بیچ سرگدہ میں اس کا کامیاب ہوا تھا اسی طرح سے سیال کوٹ سرجیکل انسٹرومنٹ کے حوالے سے بڑا مشہور ہے سپورٹس کے حوالے سے لیڈر ٹیکسٹائل اسی طرح پاپولیشن میں فیفت نمبر ہے ہمارا نائنٹی سیون پرسن مسلم ہیں ہمارے پاس اور اربن پاپولیشن جو ہے وہ سیون تھرٹی ایٹ پرسنٹ ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ اورکر رویڈ سکٹی ٹو پرسنٹ پاپولیشن رویڈ کے اندر آبادی ادیہاتوں کے اندر رہتے ہیں اور انڈر ایچ پاپولیشن سکٹیھ فائیڈ۔ ٹھیکھ ہے اور اس کے بعد دنیا کے میں ٹو پوائنٹ فیفٹ سکٹس ہمارا شیر رویڈ پاپولیشن کے اندر جو ہمارا شیر پہلی سینسس Fairy تھی یہ ہی تھی تو سی یقوم دوسری بھی اسی من میں تھی تیسری ہوئی تھی 1972 کے اندر یہ سینسز ہے اب تک تقریباً چھے سینسز تو ہو چکی تھی اچھا اس کے بعد آپ کی پھر 1981 کے اندر جا کے ہوئی پھر 1998 میں جا کے ہوئی 1998 کے بعد پھر 2017 میں ہوئی ڈسپیوٹڈ یہ اب تک چلتی آ رہے ہیں اور پنجاب توٹل تو پپولیشن تھی 2017 میں وہ 2008 تھی اب چونکہ بعدی کرونا کے وضعے بڑی ہے اب 225 کراس کر گئے ہیں ماشاءاللہ سے 230 کے قریب پہنچ گئے ہم 230 ملین کا مطلب ہے 23 کروڑ عبادی اور افیشل تو 23 ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم 23 کی جگہ 26 پہنچے ہوں گے تو پپولیشن میں مرد بڑے ہیں عورتیں کم ہوئی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے اور پپولیشن گروت آئی گیس آئی گیس 2.4 پرسنٹ ہے ایریا نوٹ رانگ اتنی ہے ہے ایری آ بائیز ہم 34 بڑے لارجس دنیا کے کانٹری ہیں 34 پھیک ہے جی اور اس کے بعد آرکیالوجیکل سائٹس میں منجود داروں ہڑاپا ٹیکس ٹیکس لا کور ڈی جی مہرگڑ تخت بھائی مردان کے اندر تخت بھائی جہاں پہ بودھس بہت زیادہ وہ آپ کو ملیں گے میجیر کروپس ہماری ہیں شگر کین رائس ویٹ اور وہ پوٹیٹو بھی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد سیکرٹ ایجنسی ہماری ایک آئی بھی ہے نائنٹین فورٹی سیمن کو اسٹیبلش ہوئی تھی اسی طرح سے آئی ایس آئی ہے انٹر سرویس انٹر سرویس انٹیلیجنس کو بولا جاتا ہے آئی ایس آئی انٹر سرویس انٹیلیجنس اور یہ بھی آئی 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 آ چلتا ہے اس کے بعد فیڈریٹنگ یونٹ میں فور ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جی بھی جو ہے ایک سٹیٹس کو کو دیا ہو ہم نے جی بھی اٹانومس ریجن ہے ہمارا عزاد کشمیر بھی اٹانومس ریجن ہے نیو جنسی پاکستان کی ایک تو ایک تو آپ ہے ایٹ ابل پی ایسوسییٹڈ پریس آف پاکستان پریس آف پاکستان اور ایک ہے پی 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 پاکستان پریس انٹرنیشنل یہ اولڈ پرانی ہے بہت اب نئی والی ہے آپ چلتی ہے ویسے ٹھیک ہے ائرپورٹ میں جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی والا بڑا پرانا ہے ہمارا جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بے نظیر بھٹو ائرپورٹ ہے اسلام آباد میں بی بی ائرپورٹ جو ہے ٹھیک ہے اور لارجسٹ ائرپورٹ ہے کیا جی اور اس کے بعد علام اقبال ائرپورٹ لاہور والا ہے باچہ خان انٹرنیشنل بکراچی پشاور والا ہے پی ای اے کو اورینٹ کے بنایا گیا تھا اورینٹ ائر ویج کے نام سے پی اے کو اور ویج نائنٹین پورٹی سکس میں پھر افیشلی اس کا نام چینج کر کے نائنٹین ففٹی فائی میں اس کا نام پی اے رکھا گیا تھا اب سے اب تک پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز چل رہی ہے پی اے اے ٹھیک ہے جی اور پبلک ائرلائن ہے روزویلٹ ہوتل بھی ہے پی اے کا منہتن نیو یورک کے اندر منہتن بہت مہنگا علاقہ ہے امریکہ کا منہتن جو ہے وہاں پہ روزویلٹ ہوتل ہے پی اے کی ملکیت میں یہ پی اے لارجسٹ ائرلائن ہے اور پہلی فلائٹ نائنٹین ففٹی فائی میں اس نے لی تھی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں پہ بہت ساری اور بھی ہیں پرائیوٹ ائرلائنز ہجویری ہے ببند ہو گئی بعد میں ائر بلو اب ہے شہین ہے ایرو ایشی ہے اسکری ائرلائن ہے ائر سیال ہے ائر مشرق ہے ٹھیک ہے جی تو سیویلین ایوارڈ ہائیسٹ کونس ہے نشانے پاکستان ہے ٹھیک ہے جی اور نائی سی سی نائی سی جو کارڈ ہے پاکستان میں نائنٹین سیونٹی فور میں نائی سی کا غیردہ طور پر بنیادی اغاز ہوا اور اس طرح سے جو ڈیویلپنٹ پلائن پلائلہ دیا گیا نائنٹین فورٹی فائیو سے لے کر سکسٹی سکسٹی ٹاک پہ دوسرا سکسٹی سکسٹی ٹاک یہ ڈیویلپنٹ پلائن بھی چلتے رہے تھے ہمارے پاس دنیا کی بگیس سارٹ مائن ہے پاکستان کی وہ جہلم کے اندر ہے جس وہ کھیوڑا کھیوڑا بلتے ہوتے ہیں کھیوڑا کھیوڑا مائن سارٹ مائن ہے ٹھیک ہے اور رینیت سٹی جو سب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ مری کے اندر ہوتی ہیں اور پنڈی کے اندر ہوتی ہیں لوویس ٹرین فال جو ہے وہ نوکنڈی کے اندر ہوتی ہیں نوکنڈی کے اندر ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ وہ بھی کیا کہتے ہیں یہاں رہے ہیں دو فصلے نہیں ہوتی 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 ایک نام موقع بھولی ہے خیر آجیں گی مائن میں اسی طرح ہمارے پاس آئی لینڈ ہیں استولہ ہے بلوچستان کے پاس ہے منوڑا آئی لینڈ استولہ آئی لینڈ ٹھیک ہے اور گریو یارڈ ہمارا سب سے بڑا مکلی کا تھٹھا کے اندر ہے گریو یارڈ بہت بڑا پاکستان کا دنیا کا ایون سب سے بڑا گریو یارڈ ہے وہ مکلی کے اندر تھٹھا ہوئے ٹھیک ہے جی تو ہم نے سب سے زیادہ ٹری پلانٹ کی تھے کچھ ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب پانچ لاکھ کتالی ہزار ٹریز ہم نے گریو ورلڈ ریکارڈ کے اندر قائم کیا تھا اردو نیوز پیپر جو مارا پہلا امروز آئی ایم آر امروز پھر ڈاؤن آیا ڈاؤن چونکہ انگلیش کے اندر چلا اور وہ نائنٹین فورٹی ون کے اندر چلا ٹھیک ہے جی ویکلی نیوز پیپر چلتا تھا اور قید عظم اس کے فاؤنڈر تھے ڈاؤن نیوز پیپر کے جب بھی ان کی تصویر سائیڈ پہ آتی ہے تو اس کے بعد جنگ جنگ اور ڈی نیوز چلتا یہ بھی تو ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں نوٹ جو ہیں کرنسی نوٹ اس کو دیکھ سویں پیپر میں پوچھتا ہوتا ہے جب بھی پیپر کے اندر جائے نا آپ کے پاس دس سے لے کر پانچ زار تک کے نوٹ ہونے چاہیے جائے دس کا بیس کا پچاس کا سو کا پانچ سو کا ہزار کا اور اور پجتر کا بھی ہزار کا بھی ہونا چاہیے ایک پر میں نا بے ساتھ ایسا ہوتا پتہ نہیں کس نوٹ کے بیچے کون سی تصویر بنی ہوئی ہے مجھے پتہ نہیں تھا میں نے وہ نوٹ نکالا لکھ دیا اس کے اوپر بالکل اگزیکٹ تو آپ کو اتنا فائدہ دی جاتی ہے کو کرنسی جیب میں پانچ زار کا نوٹ تک ہونے چاہیے دس بیس پچاس سو پانچ سو ہزار اور پانچ زار تو جو دس روپے کا نوٹ ہے نا دس روپے کا اس کے نیچے تو خیبر جو ہے وہ بنا ہوا ہے خیبر پاس یا بابل خیبر یا خیبر پاس اسی طرح جو بیس روپے اس پر مونجو دارو ہے لڑکانہ کے اندر آئیے ٹھیک ہے جی لڑکانہ سندھ کے اندر آئے مونجو دارو 50 روپیز جو ہے اس کے پر بنی ہوئی ہے کےٹو کی پکچر تو ہنڈرڈ ہے اس کے پر قائد کی جو ریزیڈنسی تھی زیارت زیارت بلوجستان کے اندر آئیے زیارت ریزیڈنسی آف قائد اسی طرح جو آپ کا پانچ سو کا نوٹ ہے اس پر بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے یہ بیپر میں پوچھتا ہوتا ہے بادشاہی مسجد رہ ہزار کا جو نوٹ ہے اس پر اسلامیہ کالج پہ شاور کی ہے پانہ ہزار کے پر فیصل مسجد کی بنی ہوئی ہے یہ ہمارے ڈیلی ہاتھوں میں ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل پاتا نا تو نوٹ جو ہے وہ پانہ ہزار کا تو دوزار چھے میں انہوں نے ایشو کر دیا تھا تو چاگی سب سے بڑی ہری رہی سب سے زیادہ پاپولیشن سل دل اور کراچی ت پاکستان کا کراچی ہے اور پنجاب کا لاہور ڈسٹک ہے خاران جو ہے وہ لویس پاپولیشن ہے سب سے زیادہ کم پاپولیشن خاران کے اندر رہتی ہے خاران بلوستان کے اندر ہے جو سب سے بڑا ڈویان ہے وہ کلات ہے سب سے چھوٹی ڈویان کراچی ہے بائی ایریا وائز اور کراچی لاہور فیصلہ باتی ہیں سب سے پنٹیش انڈیا جاتا ہے اس کے بعد تو اسلام بہت تو یہ اس کے بعد لیبریری جو ہے وہ جو پنجاب پبلک لیبریری ہے لاہور کے اندر سب سے بڑی ہے پنجاب پبلک لیبریری ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اور کیا بتائیں آپ کو یار میوزیم سب سے بڑا میوزیم لارجسٹ ہمارا کراچی میں ہے ٹھیک ہے جی نائنٹین فیفٹی کے اندر اسٹیبلش ہوا تھا لیلپور کے اندر بھی ایک ایگرو میوزیم جسے فیصلہ بات کہتے ہیں تو ایران نے سب سے پہلے ایمبیسی کھولی ایران ایکسپٹ کیا ٹھیک ہے جی اور باقو کے اندر پہلا پاکستان نے سب سے پہلی پہلی جو اپنی کھولی تھی وہ باقو کے اندر کھولی تھی ایران نے سب سے پہلی ایمبیسی کھولی پاکستان کے اندر اور پاکستان نے اپنی پہلی ایمبیسی کھولی تھی ایران میں اور ایران نے بھی پہلی پاکستان کے اندر کھولی تو باقو کے اندر پاکستان واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے کھولی تھی ایمبیسی ٹھیک ہے جی تو پہلا جو ہیڈ آف سٹیٹ جس نے ایڈ کیا تھا انڈیپینڈنس کے بعد وہ تھے کوئیت کے امیر امیر آف کوئیت ہی وزیڈ پاکستان آفٹر پاکستان گاٹ انڈیپینڈنس ٹھیک ہے اور انڈونیشیا جو تھے پہلا پریزیڈنٹ جس نے وزیڈ کیا تھا وہ تھا انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ ٹھیک ہے اور افغانستان نے پاکستان کو اکسپٹ نہیں کیا ہسین شید سوروردی جو تھے وہ پریمیسٹر تھے جنہوں نے چائنہ وزیڈ کیا پہلی دفعہ پاکستان کا پریمیسٹر تھے اس کے پاکستان نے چائنہ کو ریکنگائز کیا تھا نائنٹین ففٹی میں جا کے تھا ہمارے تعلقات بڑے بہال ہوئے تھے یہ تو کافی کچھ ہے پاکستان بتانے کو پاکستان کے جو کیا کہتے ہیں کیوبا نے اپنی امبیسٹر کھولی پاکستان میں آکے بھی دو ہزار انیس میں آکے کھولی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں پہلی فیمیل امبیسٹر پاکستان کی ایران کے اندر وہ رفت مسعود تھی ٹھیک ہے اور اور امبیسٹر کی بات کریں تو جو پترس بخاری تھے پاکستان کے پہلے پترس بخاری کے بارے میں کسی کوئی ہے ایڈیا وہ کون تھے پت احمد شاہ پترس بخاری ان کا نام تھا پہلا امبیسٹر تھا پاکستان کا یونو کے اندر زفرالہ خان پہلے فارن منسٹر بھی تھے ہمارے اور اس کے بعد اس کے بعد کیا کہتے ہیں پہلے وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے وہ جج بھی بنے اور بعد میں ہماری یون کے اندر بھی رپیزنٹ کرتے رہے تو پاکستان نے یہ کافی کچھ ہے پاکستان نے وٹو کو نائنٹین ایٹی فائی میں جوائن کیا پھر سیٹو کو جوائن کیا نائنٹین فٹی فور میں نائنٹین سیونٹی تری میں سیٹو سے باہر نکل گئے پھر نائنٹین سیونٹی نائنٹین فٹی فائی میں ہم نے سینٹو کو جوائن کیا او ایسی کو نائنٹین سکٹی نائن میں جوائن کیا پائنئر تھے ہم ٹھیک ہے جی تو یہ ہے پاکستان کے بارے میں ٹھیک ہے جی اور بھی بڑا کچھ ہے پاکستان کے بارے بتانے کو جو اٹامیک انرجی کمیشن ایپ انرجی کمیشن نائنٹین فٹی سکس میں اسٹیبلش ہوا تھا ٹھیک ہے جی آپ کا اور ریڈ کراس سوسائٹی جو ہے پاکستان کے اندر وہ نائنٹین فورٹی سیونٹ کے اندر بنائی گئی تھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد بابڈا نائنٹین فٹی ایٹ میں بنایا گیا تھا نائنٹین فٹی ایٹ کے اندر بابڈا جو ہے نائب نائنٹین 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 نائن میں مشرف نے بنائی تھی ٹھیک ہے جی اور اور کیا بتاؤں ڈاکٹر عبدالسلام پہلے چیرمن تھے سپارکو کے اور انہی کو ایوارڈ بھی دیا گیا تھا نوبل پرائز بھی نوبل پرائز دیا گیا تھا ٹھیک ہے جی اور 1979 میں ٹھیک ہے جی اور پس لاہور ریلوے ہمارا ریلوے سٹیشن جو ہے وہ لارجسٹیشن ہے ریلوے سٹیشن لاہور جو ہے سب سے بڑا پلیٹ فارم روڑی پلیٹ فارم ہے سندھ کے اندر روڑی والا جو ہے ریلوے سٹیشن سب سے بڑا ہے وہ لانگسٹ ہے ٹھیک ہے جی لانگسٹ ہے اور لاہور والا لارجسٹ ہے یہ بات یاد رکھیں اور ہائیسٹ جو ریلوے سٹیشن ہے وہ کان مہترزئی ہے کان مہترزئی بلوچتان کے اندر ہے کان مہترزئی ہائیسٹ ہے وہ اوپر اوپر تک ٹھیک ہے جی اوپر والا ریلوے سٹیشن لارجسٹ جو ریلوے ورکشاپ ہے وہ مغل پرال اور کے اندر تھی ابھی بھی ہے تو یہ ابھی ایمیل ون پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے سی پیک کا میرکہ سے سات پانچ سے چھے بلین ڈالر کا تھا شاید پانچ بلین ڈالر کا تھا جن میں ٹرین اور پورے ریلوے ٹریکس بنائیں گے تو ریلوے ٹریک تو سات ہزار سات سو اکانوے کلومیٹر کا ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے جی تو ریڈیو سٹیشن سب سے پار فور ریڈیو سٹیشن سلامباد کے اندر تھا سب سے بڑا بھی ہائیسٹ ریڈیو سٹیشن ہمارا جی بی کے اندر ہے ٹھیک ہے جی اور لاہور والا تو پہلے تھا پاکستان میں الڈی پہلے ہی تھا گیس پاکستان میں سوئی نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر ڈسکور ہو یہ بھی پوچھ لے گا آپ سے گیس جو ہے وہ سوئی سوئی جو ہے بلوستان کا علاقہ ہے یہاں پہ ڈسکور ہوئی تھی پہلی دفعہ اور پروڈکشن نائنٹین فیفٹی پائی میں سٹارٹ ہوئی اور بلوستان کے اندر ہے بیسکلی سیکنڈ بیگس گیس گیس پیلڈ جی ہے وہ قادرپور کے اندر ہے قادرپور سندھ میں ہے یہ پیپر میں پوچھتا ہوتا ہے قادرپور میں سیکنڈ لارجسٹ جو گیس فیڈ ہے سیکنڈ لارجسٹ گیس پیلڈ وہ کہاں پہ ہے گیس پیلڈ یہ بھی پیپر میں آپ سے پوچھے گا اسی طرح سے لارجسٹ گیس پیلڈ اچھ پاور پلانٹ کے اندر بلوستان کے اندر اچھ یہ اچھ شریف جاوالا نہیں اچھ باور پلانٹ بلستان والا ہے لارجسٹ گیس جو فائر پاور پلانٹ ہے پہلا بائیو گاس گیس پاور پلانٹ 1974 کے اندر انسٹال کیا گیا تھا پاک عرب آئل ریفائنری بنائی گئی یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور مزاری لارجسٹ آئل فیڈ ہے پاکستان کی مزاری آئل فیڈ اگر ہم بات کریں تو اولڈسٹ جو آئل ویل ہے پاکستان میں وہ مکران کے اندر ہے مکران کے اندر ٹھیک ہے ٹنل کیا کہتے ہیں جاپان اور کے پی کے وجہ سے مکمل ہوا جاپان کے پی کے اندر کوہات اور جو لانگس ٹریلویس ٹرنل ہے وہ خو جک کی ہے لانگس ٹریلویس ٹرنل خو جک کی ہے اور لانگس ٹریلویس ٹرنل کوئٹا اور چمن کے اندر ہے درمیان تقریباً ڈھائی مائلز کی ہے ڈھری فور فور کلومیٹر کی بان جاتی ہے کلاب دولا ڈسٹرک سے بلوستان اندر وہاں پہ جو لانگس ٹرنل ہے لہاری ٹرنل ہے دیر اور چترال کے درمیان لانگس ٹرنل لارجسٹ وارٹر ٹرنل پاکستان میں وارسک کی ہے ٹھیک ہے جی اور چھتیس ٹوٹر ریڈیو سٹیشن ہے پاکستان کے اندر چھتیس ریڈیو سٹیشن ہیں اور اس کے بعد سٹیڈیمز لارجسٹ ہاکی سٹیڈیم جو ہے وہ ہمارا لہور والا ہے اور نیشنل سٹیڈیم کراچی جو ہے وہ ویسے سب سے بڑا سٹیڈیم ہے کرکٹ کا ٹھیک ہے جی اور وہ بھی یاد رکھ لیں اور انٹارکٹasingا ہم نے اپنی ایکسپیڈشن نائنٹین ٹی وان میں بھیجی تھی راکٹ ہم نے پہلا بھیجا تھا سپیس کے اندر ٹھیک ہے جی وہ سپارکو نے بھیجا تھا نائنٹین سٹی ٹو کے اندر ریبر اُس کا نام تھا یہ بھی پیپر میں پوچھتا ہے ریبر نائنٹین سٹی ٹو کے اندر بھیجا تھا ہم نے سپارکو نے بھیجا تھا اسی طرح پدر1 پہلا پاکستہ نے سپیس سیٹلائٹ لانچ کیا تھا نائنٹی نائنٹی ون میں چینہ کی ہلپ سے بدر بدر ون پھر بدر بھی ہم نے لانچ کیا ٹھیک ہے جی اور کذاکستان سے جا کے ہم نے لانچ کیا تھا یہ بیکن اور کذاکستان سے ہم نے لانچ کیا تھا وہاں پھر پاک پاک سیٹ ہم نے لانچ کیا چینہ سے ہم نے لانچ کیا پاک سیٹ آئی آر یہ ہم نے لانچ کیا یہ ہم نے بدر ٹو پی لانچ کیا دوہزار ایک میں یہ ہم نے لانچ کیا دوہزار یارہ میں اور ابھی ایک اور دوہزار اٹھارہ میں بھی لانچ کیا تھا نہ مجھے بھولئے ٹھیک ہے جی ہم نے سب سے دنیا کی لانگسٹ شیئر بنائی ہوئی ہے ہمارے پاس دنیا کا نائنٹھ لارجسٹ انگلیس پیکنگ کنٹری ہے ہمارے پاس دنیا کی دوسری بڑی لارجسٹ سالٹ مائن ہے پاکستان سیکنڈ لارجسٹ ٹی بیگ پاکستان کے اندر چائے بہت زیادہ پی جاتی ہے اور گورنمنٹ سرویس میں مومن کا ٹین پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جی انوارمنٹ ایکٹ جو پاکستان میں پاس کیا گیا تھا وہ نائنٹی نیٹی سیون میں پاس کیا گیا تھا اور باقی بہت ساری باتیں ٹھیک ہے کانٹنینٹل شیلف بھی پاکستان کی بڑی ہے کانٹنینٹل شیلف میرا خیال سے تو کانٹنینٹل شیلف جا ہے وہ ٹری فیفٹی نارٹیکل مائل پہ ہماری چلی گئی ہے ٹری فیفٹی نارٹیکل مائل ہماری جو کانٹنینٹل شیلف ہے سمندر کے اندر تک تھی کانٹنینٹل میں چلی ہے ٹھیک ہے جی تو دو سو سے ساڑھے تین سو نارٹیکل مائل یون نے دی تھی تو دو سو سے ساڑھے تین سو نارٹیکل مائل یہ بھی پیپر میں پوچھ لے گا آپ سے ٹھیک ہو گیا تو یار یہاں تک کافی ہے میرے خیال سے آپ لوگ بھی کافی اتھا گیا ہوں گے تو آج یہاں تک کر لیتے ہیں باقی میرے خیال سے پاکستان کی جوگرافی سے لیٹر اور بچہ تو کچھ نہیں ہے سچ ٹھیک ہے جی جتنا کچھ پرہاک چھوڑا ہے میں نے اور کوئی سوال ہو کسی بھی چیز کا تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں جی کشمیر کے اوپر سیپریٹ لیکچر ہوگا میرا اور کشمیر کے پر شاید وہ یوٹیوب کے پر پڑھا بھی ہوگا کشمیر کے پر دیکھ سکتے ہیں پوری ہسٹری بتائی ہوئی ہے میپ کے ساتھ ہاں بھی مزا ہے یہ آپ کو ریکارڈنگ آج کی ریکارڈنگ میں مل جائے گی آپ کو یہ میں وادہ کرتا ہوں آپ سے تھوڑا سلو پڑھا ہوں گا نیکس کلاس میں آج لیکچر بہت لمبا تھا لیکن آج کا لیکچر میں آپ کو دے دوں گا آپ لوگ کیا یاد کریں دوبارہ سن لیں گے نا تو مزا ہے سید مزمیت سینیٹر کے پریزیڈنگ کے میں بتاؤں گا آپ کو پریزیڈنگ کیشن تو تمام قومی اسمبلیاں ان کے ووٹ برابر کیا جیسے جیسے بلوچستان کی ایک پنجاب کی تین سو اکتر ہے نا ان پر بلوچستان کی اسمبلی کو ڈیوائر کر دیں سکسٹی فائن کو تو وہ بن جاتی ہیں پانچ پنجاب کے پانچ ووٹ اور ان کا ایک وہ ہاں پر کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہاں سے ایکول ووٹ کر کے پھر پنجاب کا سیندھ کا انگلستان کا اور کے پیگے کا ملا کے پھر نیشن سنبلی کا ملا کے پھر جا کے جو ہے پریزیڈنٹ جا کے بنتا ہے ڈیوڈس کل سے سپیٹ بہت زیادہ سلو ہوگی میری بہت زیادہ سلو ہوگی آج اس لئے تیز تھی کہ ہم نے اتنی کچھ کرنا تھا آج بہت کل سے نہیں بھیجوں گا میں نہیں ہوں ساتھ ساتھ اور کچھ espیت باہت زیادہ